جے ہند ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ آسا کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے کسل میں ہوں گے منگل ہوں گے بلکل سیسن کو ایک بار سیر کر دیئے گا کلاس روجانہ کی باتی آپ کو اسی سمیں سے تھوڑی سی پہلے آج دس منٹ پہلے ہی ہم نے کلاس روج کر دیئے بھئی بلکل تھوڑی لائٹس نہیں ہے تو سائد تھوڑی سی فین کی آواز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی سننے کو ملے گی ابھی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے ہیلو سر اس اس بھی بنوں گا اس اس بھی بن جاؤ بھئی کیا دیکھت ہے اس اس بھی بنا دیں گے آپ کو کیوں چنتہ کرتے ہو کیونکہ اس اس بھی بنانے کے لیے بھی سپائی بیچ لانچ کیا ہوا ہے کمانڈو اکیڈمی کے اپلیکیسن پہ تو جا کے پرچیج کر سکتے ہو تم لوگ بلکل بہت اچھی ویوجنگ کے ساتھ میں کلاس رو ہو گئی ہے کلاس رو ہو گئی ہے اور آج کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو پپر ہونے والا ہے وہ ہوگا سولہ نومبر کی جو سیکنڈ شپٹ دو جار اکیس میں جو ایس سی جیڈی کا پپر ہوا تھا ہوبو میچ کے پچیس کیوسن ہم ایک آنس سے لے کر پچیتر یعنی ٹوٹل پچیس کیوسن ہم میچ کے سیسن میں کریں گے تو بلکل دیکھو رو جانہ بنے رہا کرو کیونکہ کلاس آپ کے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ کے لئے رو جانہ کلاس چلتی ہے تین بجے لیکن آج ہم نے کلاس تھوڑی سی پہلے ہی پرارمب کر دی ہے کچھ موٹیویشنل لائن کے ساتھ آپ کو میں سیسن شروع کر رہا ہوں کہ ماں تیرے پسی نے کی ہر بوند کو موٹی سا چمکاؤں گا ماں تُس اپنے بڑے بڑے دیکھنا پورا کر کے میں دکھ لاؤں گا اب کلاس کنٹینیو کر دیتے ہیں پہلا کیوسن آپ کے سامنے دیکھو اچھا کیوسن پوچھاتا پہلا کیوسن آپ ویریفائیڈ پیپر ہیں یہ ماں سوچنا کی سر لے کے آگے اپنے من سے بنا کے کیوسن لے کے آگے نہیں بھئی منوالا پیپر نہیں ہے منوالے پیپر لاشٹ میں بنائیں گے ابھی تو سسی جیڈی کے پریو جیئر کیوسن کروا رہے ہیں سر پنجاب میں بھی یہ سوال آئیں گے بلکل ہر جگہیں آپ دیس میں کہیں پہ بھی تیاری کرو گے سب جگہیں یہی سوال آئیں گے اس کیوسن کا آنسور دیکھو بلکل ہلکا سا کیوسن پوچھ لیا کہ 9 اور 36 کا ترتی انوپات بتاؤ تو ہمیشہ دھیان رکھڑا کہ اگر اے اور بی کا اگر آپ کو ترتی انوپات پوچھا جائے کبھی بھی تو بی کا اسکوائر کر کے بی کا اسکوائر کر کے بھاگ کر دینا کس کا ایک کا بھاگ کر دینا بھئی دیکھو آسان اب آپ کہو گے بی کی جگہ سر 36 لکھا بلکل 36 انٹو 36 کر دو اور بھاگ کر دو پہلے والے ایک کا یعنی نو کا بھاگ کر دو اب نو چار چھتیس اور چھتیس کو چار سے گنا کرو گے چھتیس دونی بہتر دونی ایک سو چمالیس اپنا کریکٹ آنسور ہو گیا مجھے امید ہے اب دیکھو جس کا 16 نومبر کو جو پیپر ہوا تھا سیکنڈ سپٹے ہیں اس نے سوچا بلکل ہلکے ہلکے کیوں سنا آ رہے ہیں لیکن آگے کا لیول دیکھنا پھر سے ایک اچھا کیوں سن دے دیا ایک سو چمالیس آنسور دے رہے ہیں بلکل صحیح بتا رہے ہیں اس کا بتاؤ دیکھے تم لوگ آپ میں سے دیکھتے ہیں کون کون آج ایک سی جیڈی میں پچیس میں سے پچیس میں سے اگر آپ بیس ٹارگیٹ ابھی کر رہے ہو اس کا مطلب پائنل پچیس میں سے پچیس کروگے ایک جام میں تو بلکل بی ایس ایپ ٹریڈزمن کی میت کروا رہے ہو کیا نہیں بھئی بی ایس ایپ ٹریڈزمن کی میت نہیں کروا رہا بی ایس ایپ کی تو اپلیکیشن پہ ہوتی ہے یا میں ایس ایس ای جیڈی کے پیریو جیر کے کیوشن کروا رہا ہوں جو پچھلی بار شفٹوں میں پوچھے گئے تھے تو دیکھو دیکھیں اس کا پہلا آج کا سیکنڈ کیوشن دیکھئے گا سولیوشن کرتے ہیں اس کا کی ا اور ب کسی کام کو ایک سو بیس دنوں میں کر سکتے ہیں ب اور سی ایک سو پچاس دنوں میں اور ا اور سی سے دو سو دنوں میں کر سکتے ہیں تو بی اکیلے اس کام کا دو بٹے پانچویں حصہ کتنے دنوں میں پورا کر پائے گا ایسا کیوشن آپ سے کیا گیا تھا تو دیکھئے گا جس کا سولیوشن کاری سمتہ 3وں کا اگر میں السیم لیتا ہوں 120-150 اور اس کا تو آپ کہو گے سر 600 آ جائے گا یعنی یہ 600 اپنا ٹوٹل ورک آ جائے گا اور یہی سے اگر میں ان کی کاری سمتہ نکال لوں E پلس B کی تو آپ کو کہو گے سر 5 آ جائے گی ادھر سے کاری سمتہ 4 اور ادھر سے ہماری کاری سمتہ 3 ہو جائے گی اب آپ کو کہو گے سر کاری سمتہ سبی کی آئی ہے یعنی A بھی دو بار آیا بھی دو بار آیا سبھی کو جوڑ رہا ہوں میں اور سی بھی دو بار آیا ہے مطلب ٹوٹل بارہ ہوا ہے تو یہاں سے ٹو اے پلس بی پلس سی برابر میں اگر بارہ ہے تو آپ کہو گے سر اے بی سی تینوں مل کر کتنا کر دیں گے اے پلس بی پلس سی برابر تینوں اپنا چھے کام کر دیں گے اب یہاں سے اس نے کہا ہے کہ سر ہمیں تو بی کا بتاؤ ارے جب بی کا بتانا ہے تو مان کس کا رکھنا پڑے گا اے اور سی کا رکھنا پڑے گا اور اے اور سی کا دیکھئے گا کتنا ہے دونوں کا تین ہے اب آپ کہو گے اے بی سی تینوں چھے ہے اور اے اور سی تین ہے تو بی کتنا ہوگا بی بی سر یہاں سے اپنا تین ہو گیا اور جب بی یہاں سے تین ہو جائے گا دیکھ رہا ہوگا آپ کو کہ اے پلس بی پلس سی یہاں سے دیکھنا اے پلس بی پلس سی برابر اگر تینوں چھے ہے تو یہاں سے اے اور سی رکھو گے تو بی کی ویلیو آ جائے گی تین B کی B 3 اور A پلس C کی B 3 تو یہاں سے آپ کہو گے کہ B کو پورا کام نہیں کروانا ہے 600 کام نہیں کروانا ہے اس 600 کا کےول 2 بٹے 5 ہی کروانا ہے تو 600 کا جیسے ہی 2 بٹے 5 نکالا 120 کا ڈبل ہو گیا 240 کام کروانا ہے اور روجانہ کتنے کام کرتا ہے B 3 کام کرتا ہے تو 240 میں 3 کا بھاگے دیکھ کر 80 دن اپنا آنسور بتا دینا ہے 2 بٹے 5 ہواں اسا کتنے دن میں کر لے گا تو آپ کہو گے سر 80 دن میں کر لے گا 80 آپ کا یہاں سے کریکٹ آنسور ہوگا سابا 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 یہ دیکھ تو سسانگ سہر کہہ رہا ہے رہے واہ 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 گجب کا ٹیچر ہے تو چلو اس کو اس کا کام ہو گیا ایٹی 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 ہاں سر سسانگ کو بلوک روسر کر دیا کارتک محالی سسانگ کو بلوک کر دیا اب دیکھنا دیکھو اچھا کیوں سن تھا A پلس B B پلس C اور A پلس C تینوں کا دے رکھا تھا اور 600 ٹوٹل تھا اور یہاں سے تینوں کی کاریشم تھا چھتی تو B کی تین اور یہاں سے A پلس C کی تین B کا ہمیں دو بٹے پانچ دیکھو کل کام ٹوٹل ورک 600 تھا لیکن 600 کا دو بٹے پانچ ہی کروانا ہے مطلب 240 کام بی سے کروانا ہے اور بی ایک دن میں تین کام کرتا ہے تو یہاں سے 80 D اپنا کریکٹ آنسور ہو جائے گا اگلا کیوسن آپ کے سامنے ہے دیان پورک دیکھئے گا اس کیوسن کو کیول آپ اپسن سے ہی لگا سکتے ہیں اس کیوسن کو اپسن سے لگانا ٹھیک رہے گا کیوسن کو دیان پورک پڑیے گا آرام سے اور اس کے بعد میں اس کا سولیسن کریے گا دیکھے آج لائٹ نہیں ہے تو تھوڑی سی تینکیو سر اوکے کر دیا بھئی کر دیا اس کو اب بتاؤ دیکھیں اب کیوسن کا آنسور کون دے پاتا ہے کون نہیں دے پاتا ہے اس کیوسن کا بہت ہی اچھا کیوسن آپ سے پوچھا گیا سبی کو رام رام بلکل کی ماں تیرے پسینے کی ہر بند کو موتی سا چمکاؤں گا ماں تیرے سپنے بڑے دیکھنا پورا کر کے میں دکھلاوں گا ماں سے کہنا ہے کہ ماں تیرے سپنے تو پورے کر کے میں خود دکھلا دوں گا تو دیکھئے گا کسی وستو کے ملیے پر 20% کی چھوٹ کسی انیے وستو کے 25% کی چھوٹ کے برابر ہے تو دونوں وستووں کا ملیے کرمے سے کیا ہوگا تو دیکھو ایسے کیوسن کے لیے کہ جو پہلی وستو کا 20% دوسری وستو کے 25% کے چھوٹ کے برابر ہے اب آپ کہو گے پہلی وستو دیکھو 50 کا 20% نکالوگے کتنا آئے گا بھئی آپ کہو گے سر 50 کا 20% 50 into 20 بٹے سو کروگے کتنا 10 اب کیا 50 کا 20% 10 آیا وہ 60 کے 25% کے برابر ہے کیا نہیں سر 60 کا 25% تو 15 بنتا ہے برابر نہیں ہوگا تو ایسے کرتے کرتے آپ کو option چیک کرتے سی option پر جب آپ آئے ہیں تو یہاں سے دیکھنے گا آپ کہو گے سر 50 کا 20% ابھی نکالا 10 اور 40 کا سر 25% دوسری راسی 40 دوسری کا 40% اگر آپ یہاں سے نکالوگے تو دیکھئے گا وہی 10 آ جاتا ہے اس کا مطلب 25 400 اور 40 میں 4 کب آ کروگے 10 اور 10 یعنی یہی تو یہ کہہ رہا ہے کیوں سن تو ہمارا آنسور ہو جائے گا 50 اور 40 ہمارا یہاں سے کریکٹ آنسور ہو جائے گا کون سا بھی والےوں کی گئی بیس پانی میں آنسور تو سی ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ دیکھو پہلی وسطو پر 20 کی چھوٹ اور دوسری وسطو پر 25% کی چھوٹ دے رہا ہے اس قرآن سے آنسور 50 اور 40 ہوگا نہ کی 40 اور 50 next question آپ کے سامنے ہیں اچھا سا question آپ کے سامنے ہیں بہت ہی اچھا time taken question دیا تھا اسے سی نے جو 16 نومبر کی second shift تھی دیکھو بھائی میں verified paper کروا رہا ہوں میں جو paper کروا رہا ہوں آپ کو بالکل verified paper ہی کروا رہا ہوں جو exam میں آیا واقیو سن ہے بھئی ساباس 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 سر اگنی ویر آرمی جیڈی میں return test بھی ہوگا کیا بالکل ہو گئے بھئی return test تو ہو گئی اچھا لائیو کلاس شروع ہو گئی ہے آپ بس بنے رہیے گا کہ ایک ویکتی دو وسطویں بیچتا ہے جن میں سے پرتے کا ملی 9183 رویہ ہے اس پہ ایک وسطو پر تو 8% اب دیان رکھنا دو وسطویں تو اس نے بیچی لیکن دونوں کا ملی کتنا ہے 9183 دونوں کا پہلی کا بھی 9183 میں بیچا دوسری کو بھی 9183 میں بیچا اگر یہاں سے آپ کہتے ہو کہ ایک وسطو پر 8% کا لاب اب مجھے بتاؤ جب 8 کا لاب کما لے گا تو 100 میں سے کتنے میں بیچے گا آپ کو کہ سر ایک وسطو کو اس نے 108 میں بیچ دیا ہوگا دوسری پر 15% کی حانی آپ کہو گے سر دوسری وسطو کو 100 میں 15 کی حانی کر دی ہوگی یعنی 85 میں بیچ دی ہوگی ارے یہی نکالو گے نا دونوں کا دونوں کیونکہ ہمیں تو لاب یا ہانی نکال لی ہیں دونوں سے تو اب دیکھئے گا چیک کریے گا دیکھیں یہاں سے آپ کہو گے سر 108 ایک بار تو اس کی ویلیو ہو جائے گی 9184 کی میں نے کہا بلکل 9184 ویلیو ہے 108 کی اور ہمیں کس کی چاہیے آپ کہو گے سر CP چاہیے تو 100 تو پہلی والی وسطو کا وکرہ ملیے کیا 9184 اس کا کوئی سمند ہے کیا سیدھا سادھا 1080 ہو جائے گا 1080 سے تو کام بنے گا نہیں تو 108 کا کوئی سیدھا سمند ہو تو لو تھوڑا کٹ دیتے اس کو چار دونی 8 اور چار سات 28 27 بار کٹا گیا بھئی یہ چار سے کٹا جائے گا 25 بار اب آپ کہو گے سر 3 سے کٹ لو 3 3 9 یہاں سے 3 سے کٹو گے تو 3 3 9 اور 3 6 18 یعنی 3060 آ جائے گا اب 9 کا بھاگ لگا لو بھئی اس میں 9 کا بھاگ لگاو گے تو 9 3 27 پھر بچا کتنا بھئی 3 اور 9 4 36 اور یہاں سے 340 اب 34 کو آپ کو 25 سے گنا کرنا ہے بھئی 34 کو 25 سے گنا کرو گے یعنی 340 کو 25 سے گنا کرو گے تو 25 400 حاصل کا 10 75 اور 10 85 یعنی 8500 روپیہ آ گیا کتنا آ گیا بھئی 8500 روپیہ آپ کا یہاں سے آ گیا یہ کسا آیا ہے پہلا والا کررہ ملی آیا ہے اسی طرح آپ کو دوسرا کررہ ملی بھی نکالنا پڑے گا کہ جو اکھران میں 80 جو ویلیو ہے وہ 85 کی ہے اور ہمیں 100 کی چاہیے تو CP2 آپ کو یہاں سے نکالا 5 کے باڑے سے کٹ لو بھئی 20 بار 5 کے باڑے سے یہاں سے کٹو گے تو کتنی بار 17 بار اب دیکھو دیکھیں 17 5 85 17 5 85 17 5 85 اور 74 68 یعنی 540 540 کو 20 سے گنا کر لو بھئی 544 54 کا ڈبل 68 سو یعنی یہاں سے آپ کا آگیا 6800 روپے میں اس وستو کو خریدا تھا اس نے کتنے میں خریدا یہاں سے گلتی کی یہ سائی تک کہیں 54 کا ڈبل 54 کا ڈبل 10 8 ہو جائے گا نا 108 یعنی 10800 روپے میں وہ وستو کو کیا کرتا ہے دوسری والی کو خریدتا ہے اب آپ کہو گے سر CP1 پلس CP2 دونوں کو جوڑ دوگے تو یہاں سے جو بنے گا 10800 میں آپ کہو گے سر جوڑ دوگے 8500 کو جب دونوں کو آپ value کو جوڑ دوگے تو 008513 10 8 1 19 ہو جائے گا یعنی 19300 روپے میں دونوں وستو کو خریدی تھی اور بیچی کتنے میں آپ کہو گے 1 کو 9188 میں بیچی تو 2 کو کتنے میں بیچے گا 9188 اور 9188 یعنی دونوں وستووں کو بیچے گا 0 8 دونی 16 2 اور 1 3 اور یہاں سے 18 9 دونی 18 ہو جائے گا یعنی اس نے کیا کیا کہ 19300 میں وستووں کو بیچ کر 18000 خرید کر 18300 میں بیچ دیا اس کا مطلب اس کو profit ہوا یا loss ہوا آپ کہو گے سر loss ہوگا اور وہ بھی ہوگا 940 روپے کا loss 940 روپے کا loss ہوگا اچھا اچھا CRPF بننے کا بہت اچھا سپنا ہے سر دیکھو بھئی اچھا کیوسن دیکھو میں تو کوئی اپنے من سے تو کروانی رہا ہوں تو SP کا دیکھئے گا 100 plus 8 108 دوسرا SP 85 اس کے بعد CP1 کی یعنی پہلا کر رہے ملی نکال لیا پہلے وستو کا کر رہے ملی پوچھے تو 8500 دوسری کا پوچھے تو 10800 اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 1 وستو کو یہاں سے کہو گے سر یہاں سے تو ہمارا کتنا 640 تو یہاں سے بچ گیا اور 300 یہ ہو گیا یعنی 940 روپے کا لوس ہو گیا سر یہاں سے ٹوٹل وستووں کو بیچنے میں نیکس کیوسن آپ کے سامنے نیکس کیوسن آپ کے سامنے بلکل جو SSGD میں ہوبو پیپر آیا تھا اسی پیپر کا سولیوسن ہم کر رہے ہیں بھئی جو پیپر آیا تھا وہی پیپر کر رہے ہیں ہم دیکھو ہلکا کیوسن پوچھاتا تھوڑا سا اچھا کیوسن تھوڑا سلو کیوسن آپ سے پوچھ لی آتا سیسن کو بلکل لائک سہیر کرتے رہیے گا جے بیم سر جے بیم سر کلاس کا ٹائم ٹیبل بلکل کلاس کا ٹائم ٹیبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلاس روجانہ تین بجے شروع ہو جاتی ہے یہ SSGD کے پیوجیر والی تو کسی دھنراسی پر آٹھ پرسنڈ وارسی کی بیاج در پر پانچ ورس میں پرابت ہونے والا سادرن بیاج اب جہاں رکھنا ایک سال میں آٹھ پرسنڈ کی در بتا رکھی ہے ایک سال میں آٹھ پرسنڈ کی در تو آپ کہو گے سر پانچ سال میں کتنا ہو جائے گا تو سادرن بیاج تو پرتیک ورس کا سمان ہوتا ہے چالیس پرسنڈ کیوسن نے کہا چالیس پرسنڈ نہیں تین ہزار چالیس پرابت ہوتی ہے یعنی یہ تین ہزار چالیس ہے یہ تین ہزار چالیس value چالیس کی ہے تین ہزار چالیس value چالیس کی ہو جائے گی اور ہمیں value so کی چاہیے تو یہاں سے دیکھئے گا 0 سے 0 کاٹ دیجئے گا 4 سے کٹیے گا 4,7,28 اور یہاں سے کٹوگے 4,6,24 6,24 6,100 کو 100 سے گناہ کروگے 6,300 دیکھو کچھ کیوسن ایسے سی جیڈی میں ایسے آئے تھے جنہیں آپ چند سیکنڈوں میں سول کر سکتے ہیں لیکن کچھ کیوسن ایسے بھی تھے جو تھوڑے سے کٹھن تھے ہارڈ تھے جن کی کیلکلیشن کٹھن تھی بھائی ایک سال کا آٹھ پرسنٹ تو پانچ سال کا چالیس پرسنٹ بتا دیا کیوسن نے کہا سادر نبی آج تین ہزار چالیس ہے ہم نے کہا سادر نبی آج کتنا ہے چالیس پرسنٹ ہے تین ہزار چالیس بٹے چالیس انٹو سو کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پرنسپل چاہیے یعنی مولدن چاہیے اور مولدن کو ہمیشہ میں سو ہی مانتا ہوں مولدن کو ہمیشہ سو مان کے ہی چلتے ہیں نیکس کیوسن آپ کے سامنے دیکھو یہ کیوسن ہر سپٹ میں آیا تھا کسی میں بڑا کیوسن آیا تھا کسی میں چھوٹا کیوسن تو نیکس بار آپ کو یہ کیوسن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ وہیں بڑی سے بڑی سنکھیا جس سے چھبیس بچیتر تیبیس بیس کو ویباجیت کرنے پر سیسپل پانچ اور چھے آتا ہے سیسپل پانچ اور چھے بچنے کی بات کر رہا ہے میرے لادلوں تو دیکھئے گا وہیں بڑی سے بڑی سنکھیا تو ہمیشہ دیانکنا پہلی سنکھیا میں سے جو سیسپل بستا ہے چھبیس سو پچیتر میں تو پانچ سیسپل بستا ہے تو آپ کو ہوگے پانچ سیسپل کو گھٹا دو چھبیس سو ستر بچا دوسرا والا دیکھنا کہ دوسرے والے میں چھے سیسپل بچا یعنی تیبیس سو بیس میں سے سر چھے گھٹا دو تو یہاں سے اپنا آنسر ہو گیا تیبیس سو چہودہ اب کیا آنسر آ گیا کیا سر میں نے کہا نہیں بھئی ابھی بھی آنسر نہیں آیا چھوٹی سنکھیا کا بڑی سنکھیا میں باگ کر کے دیکھئے گا تو چھوٹی سنکھیا کون سی ہے چھوٹی سو ستر بڑی سنکھیا میں چھوٹی سنکھیا تیبیس چہودہ کا بھاگ کر کے دیکھئے گا ایک بار کیا تو تیبیس چہودہ اب یہاں سے کہہ رہا ہے دس میں سے چار گیا تو چھے آٹ چھ میں سے ایک گیا تو پانچ چھ میں سے تین گیا تو تین تین سو چھپن آ گیا بھئی تین سو چھپن کا بھاگ کرنا ہوتا ہے پھر سے تیبیس چہودہ میں تو دیکھئے گا تین سو چھپن کا تیبیس چہودہ میں دیکھے بھاگ کر کے دیکھتے ہیں کتنی بار بھاگ چلا جاتا ہے تو آگے میں نے جیسے ہی اس کو چیک کیا کہ 23,14,356 یعنی لگ بگ کس نے گنا کرنا پڑا 8 سے گنا کر کے دیکھ لوں کیا ایک بار 8 سے تو لمبا چلا جائے گا 24,07 سے گنا کر کے دیکھ لیتا ہوں تو 6 سے چلو 6 سے کر لیتے ہیں 6,6,36 آنسیل کا 3,6,5,3,3,3,3 18,3,236 آ جاتا ہے آپ کہو کہ سر 6 بار بھاگ چلا گیا اور یہاں پر آ گیا 21,36 اب دیکھئے گا اب ان کو کاٹتے ہیں یہاں سے اس 6 سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اب 14 میں سے 6 گیا 8 10 میں سے 3 گیا 7 ادھر آپ کہو کہ 2 میں سے 1 گیا 1 108 آ گیا اور 108 میں بھاگ لگانا ہے اس سنکھیا میں 356 میں اب 356 میں بھاگ لگایا تو دو بار میں پورا پورا چلا گیا اس کا مطلب وہ سنکھیا بڑی سے بڑی سنکھیا کونسی ہے جہاں پر بھاگ چلا جائے وہی ہمارا آنسور ہو جاتا ہے وہی ہمارا ایسی اپ ہو جائے گا اور ایسی اپ یہاں پر 108 تر کریکٹ آئے گا ہاں ویراد سر کو پاپا بننے پر حادق سکامنا ہے بلکل آج ویراد سر پاپا بن گئے ہیں بھئی ویراد سر اور پوجہ مہم پاپا ممی بن گئے ہیں آج ان کو ڈیر ساری بدائیاں رام سر کی طرف سے بھی بہت ساری بدائیاں ان کو ڈیر ساری ابھی وہ ہسپٹل ہی ہے ابھی آئے نہیں ہے میں نے سوچا ایک بار تو کلاس کینسل کر دوں اتنی خوشی تھی لیکن آج میں نے سوچا کہ کمانڈو اکیڈوی میں بٹیا رانی آئی ہے تو اس کے جنم دیوست پر ایک کلاس تو ہونی ہی چاہیے اس لئے آپ کے لئے یہ کلاس لگا دی گئی بلکل دیکھو بنے رہیے گا کیونکہ یہ کیوسن یہ طریقے میں آپ کو جتنا سوٹ ہو سکے اتنا سوٹ بتانے کا پریاج کروں گا اور آپ کو بنے رہنا ہے کیونکہ اسے سی جی ڈی کا پیپر وہی مارچ میں ہونے والا ہے مارچ دو جار بائیس تو گیا دو جار تیبیس میں یہ پیپر آپ کا واپس دیکھنے کو ملے گا یہی کیوسن ہوں گے دیان رکھنا کیوسن کے پیٹن کوئی چینج نہیں ہوتا ہے انیس اور اکیس کا پیپر دیکھ کے چیکر لینا انیس کا بھی میں نے سولیوشن یوٹیوب پر دیا تھا دو جار انیس میں ہوا تھا اور دو جار اکیس کا بھی میں سولیوشن آپ کو دے رہا ہوں تو میند کیجئے گا ویسواس بنائے رکھئے گا کیونکہ میں آپ کو بیرس سے بیرس سولیوشن دینے کا پریاز کروں گا بالکل سبھی بدایاں دے رہے ہیں کی وراد سر کو پاپا بننے پر ہاردیک سب کامنا ہے سارے لادلے دیکھو سب کامنا ہے دے رہے آنچ اگلا دیکھئے گا کہ ان سنکھیاؤں کا عوصت ایکس تک سامل کیے تو اس سنکھیاؤں کا عوصت ہوتا ہے ساتھ اور آپ نے ایک ستر پڑا ہے کی یوگ بٹے سنکھیا کیا ہوتا ہے آپ کو گئے یوگ بٹے سنکھیا عوصت ہوتا ہے تو یوگ کرو سنکھیاؤں کا چار اور چھے دس آٹھ اٹھارہ اور بارہ کتنا آپ کو گئے سر تیس تیس میں کتنا جوڑو ایکس جوڑو اب سنکھیایں کتنی ہیں ایک دو تین چار اور پانچ ان کا عوصت کتنا بتا رکھا ہے آپ کو گئے سر ساتھ بتا رکھا ہے تو یہاں سے مجھے بتاؤ سات پانچ کتنا پینتیس تو تیس پلس ایکس برابر پینتیس اور ایکس برابر یہاں سے کتنا آ جائے گا آپ کو گئے پینتیس میں سے تیس گھٹا لو ایکس برابر سر پانچ آ گیا جیسے ہی ایکس برابر آپ نے پانچ نکالا اس کے بعد ایکس کی ویلیو یہاں رکھو x کی ویلیو یہاں رکھی تو دیکھو y راسیوں کا یوگ بٹے راسیوں کی سنکھیا x کی جگہ 5 x کی جگہ 5 رکھ دو سب کو جوڑ دو 5 اور 9 14 14 اور 13 27 27 اور 15 کتنا 32 42 آپ کو کہو گے سر 42 اور 7 میں y اور بٹے میں کتنا ہے آپ کو کہو گے سر 5 ہے اور برابر میں 9 ہے تو یہاں سے y برابر 45 minus 42 کرو گے تو y کی ویلیو بھی ہمیں 3 مل جائے گی جیسے ہی ہمیں y کی ویلیو ملی اس نے کہا کہ 2x minus 3y بتانا ہے تو x کی جگہ تو 5 رکھو اور y کی جگہ 3 رکھو y کی جگہ 3 رکھو تو 10 میں سے 9 گٹاؤگے 10 میں سے 9 گٹاؤگے answer 1 پاؤگے دیکھ لیتا ہوں کس کس نے answer 1 دیا تھا بہت ہی اچھا کیوسن تھا بھئی آپ کے لئے ساباز ساباز کلاس کو سہر کرو سب بلکل راجیس ورما کہہ رہا ہے کلاس کو سبی کے سبی سہر کرو اور دل سے سہر کرو بلکل دل سے دیکھو دل سے سہر کرو گے تب ہی کلاس روج روج چل پائے گی تب ہی کلاس ورما تو اتنی کم سنکھیا میں کلاس چلنا مشکل ہے پھر بعد میں ہی کروائیں گے یہ لاشٹ میں پیپر جب ایکجام نسدیک آ جائے گا اسی سمیں لیکن آپ تو چنتہ نہ کرو 10 لوگ بھی رہتے ہو تو بھی سولیوسن میں تو دوں گا اور اچھے سے دوں گا دیان رکھڑا بلکل جتنے بندے ہیں وہ سارے اپنے ہیں دل سے لائک سہر کرو بس اور روج آیا کرو کلاس میں دیکھو پھر مطلب نہیں نکلتا آپ ایک دن آتے ہو ایک دن نہیں آتے ہو پھر وہ مجھے والی بات نہیں رہے گی جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کیونکہ آپ کا پہلا کام ہے اگر آپ کا بیسک کلیر ہے تو کیونکہ بیسک کلیر نہیں ہوگا تب تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا جب بیسک کلیر ہے تو آپ ان پیپر سیٹ کو لگائیے گا اس کا اوریجنل پیڈی اپ اور ساتھ میں سولیوشن پیڈی اپ بھی میں کمانڈو اکیڈمی کی ٹیلیگرام گروپ پہ دیتا ہوں تو وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اگلا دیکھئے گا بھئی دو سنکھیاوں کا انوپات دو سنکھیاوں کا انوپات نو انوپات پانچ ہے بڑی سنکھیا میں آٹھ جوڑا جاتا ہے اور چھوٹی سنکھیا میں چار گٹایا جاتا ہے تو بڑی سنکھیا چھوٹی سنکھیا سے دو گنی ہو جاتی ہے تو وہاں بڑی سنکھیا نیمن میں سے کونسی ہوگی جس کی بات ایک جامینر نے کی ہے بہت ہی اچھا گیوشن دیا ایک جامینر نے دیکھنا کی نو اور پانچ نو انوپات پانچ میں دو سنکھیا ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ انوپات میں سیدھی سنکھیا کو نہیں جوڑا جا سکتا انوپات کو ایکس جو لگا کر انوپات کو ایکس لگا کر سنکھیا بنانی پڑے گی اور کہتا ہے بڑی سنکھیا یعنی نو ایکس میں کتنا جوڑ رہا ہے نو ایکس میں کتنا جوڑا جا رہا ہے آٹ جوڑا جا رہا ہے بلکل نو ایکس میں آپ کہو گے بڑی سنکھیا میں آٹ اور چھوٹی سنکھیا میں سے چار گھٹایا جا رہا ہے جس سے بڑی سنکھیا اگر چھوٹی سنکھیا نیچے والی ایک رہے گی تو بڑی سنکھیا اس کی کیا ہو جائے گی دو گنی ہو جائے گی کیوسن اپنا ایسا کہہ رہا ہے اب دیکھئے گا آپ کہو گے 9x پلس 8 ادھر دوسری طرف کرو گے 10x مائنس 8 اب دیکھئے گا 10x میں سے 9x گھٹاؤ گے 10x میں سے 9x گھٹاؤ گے تو x بچے گا مائنس 8 ادھر آ کر پلس کا 8 ہو جائے گا مطلب 16 برابر x یعنی x کی value آپ کو 16 ملی اب آپ کو کہتا ہے کہ بڑی سنکھیا کونسی ہوگی تو وہ بڑی سنکھیا تو ہم نے 9x مانی تھی بڑی سنکھیا 9x ہے تو 9 کو 16 سے گنا کرو گے تو اپنا آنسور کتنا آ جائے گا 9x16 145 اپنا correct آنسور ہو جائے گا ایکجام نے بھی 144 مانا ہم نے بھی 144 اس کا solution نکالا ساباس سنگر پون انٹرٹینمنٹ ہے وہ صحیح سے آنسور دے رہا ہے ساباس و لڑلے ساباس دیکھو ایسے ہی آپ کو ایکجام میں solution کرنے ہیں جیسے solution میں بتا رہا ہوں ویسے کہ ویسے آپ کو ایکجام میں کرنے کا پریاز کرنا ہے آگے محنت ہم کرتے رہیں گے جی جان سے اگلا solution آپ کے سامنے بہت ہی اچھا solution پوچھا ہے اس solution کو میں اچھے لیول کا solution مانتا ہوں تھوڑا سا کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑی سی calculation کٹھین دے دی باقی تو solution میں کوئی different نہیں ہے اس کا آنسور بتانا دے کے بھائی تو جو زیادہ OCR بن رہے ہیں وہ اس کا آنسور بتانا بھائی ہر بات جو آنسور دے رہا ہے یعنی جو سکندر ہے وہ اس کا آنسور دے کے بتانا مجھے بلکل دیکھتے ہیں آپ میں سے اس solution کا آنسور کون دیتا ہے دیکھو لائک سہر میں کم ہی نہیں ہونی چاہیے لائک سہر میں کم ہی نہیں ہونی چاہیے دل سے لائک کرو کی سر پڑھا رہے ہیں تو دل سے لائک کروں گا بھئی بلکل دیکھو ایک سو چھیتر کا آنگڑا ہے کم سے کم دو سو کے قریب لائک تو ہونے ہی چاہیے ہیں کیونکہ ابھی دیرے دیرے ہیں کارواں بڑھتا جائے گا اپنا میری بھی طبیعت تھوڑی اتنی ٹھیک نہیں ہے اتنا اچھا پھیل نہیں کر رہا ہوں اس کے باوجود آپ کی کلاس لی جا رہی ہے کسی ککسہ کے دو ورگ اے اور بی دیکھنا ککسہ کے دو ورگ ہے اے اور بی جن میں چھاتروں کی سنکھیا 38 اور 42 ہے چھاتروں کی سنکھیا 38 اور 42 ہے اس کے بعد میں اس نے کہا کہ ان کا وجن اوسط وجن ہے ایک ککسہ کے ورگ کا چھاتر کا اوسط وجن 55 کلو ہے اور بی کا کتنا کلو ہے 32 کلو ہے اور اس نے کہا یہ وجن ہے وہ ان کا یہ کیا ان کا وجن ہے آپ کہو گے سر 38 کو 55 سے گناہ کر لیتے ہیں تو یہاں سے کل وجن آ جائے گا اور یہاں 42 کو 32 سے گناہ کر لیتے ہیں یہاں پر بھی سر کل وجن مل جائے گا تو گناہ کیجئے گا دیکھیں 38 کو 55 سے گناہ کرنا پڑے گا بھی دیکھو کوئی بھی ہو 38 کو 55 سے گناہ کرنا 38 کو 55 سے گناہ کرو گے کیا 50 کو 8 سے کرلوں 400 اور 400 اور 5 کو 8 سے کرلوں 40 440 ادھر حاصل کا کتنا چمالیس اب پچپن کو تین سے کروں گا تو ایک سو پینسٹ اور ایک سو پینسٹ میں جب چمالیس جوڑوں گا تو پانچ چار نو نو ایک دس اور یہ آ جائے گا اپنا کتنا دو سو نو بھئی تو یہاں سے میرے حساب سے کتنا ہو جانا چھی دو سو نو آ گیا نا تو یہ دو سو نو ہو گیا تو یہاں سے تو دو ہزار نبے آ گیا بھئی اب نیکس کو آپ کو جوڑنا ہے بیالیس کو باتیس سے گنا کرنا ہے جیسے ہی بیالیس کو بتیس سے گنا کیا کل وجن آ جائے گا کیونکہ ہمیں سبی چھاتروں کا عوصد پوچھا ہے تو بتیس دونی چو سٹ حاصل کا چھ اب یہاں سے بتیس دونی چو سٹ چو سٹ کا ڈبل ایک موٹھائیس اور چھ ہو گیا عابنہ کتنا ایک سو اٹھائیس چو سٹ کا ڈبل ایک سو اٹھائیس اور چھ ہو گیا ایک سو چو تیس یعنی یہ ہو گیا عابنہ تیرہ سو چمالیس ایک بار کلکولیشن دیکھ لینا 32 دونی 64 حاصل کا 6 128 اور 6 1334 اب دیکھئے گا دونوں کلکولیشن کو اب دونوں کا یوں کر دینا 2090 اور 1345 کو جب جوڑوگے تو 4 9 4 13 ادھر 3 ایک کتنا 4 اور 2 اور ایک کتنا 34 34 آگیا اور اس 34 34 میں بھاگ کرنا ہے ٹوٹل سنکھا 48 38 پلس 45 کا 38 پلس 45 کتنا ہو جاتا ہے 80 کا بھاگ کرنا ہے وہی سے ہمارا آنسور آ جائے گا اب دیکھئے گا دو دو کے پاڑے سے کٹنے پر ادھر بھی 17 ادھر بھی 17 اور ادھر آگیا اپنا 40 اب دیکھئے گا 17 17 میں آپ کے اول 4 کا بھاگ کر لیجئے گا 17 17 جو value دے رکھی ہے اس میں 4 کا بھاگ کر لیجئے گا 17 17 میں 4 کا بھاگ کروگے بتاؤ دیکھے آنسور 4 4 16 حاصل کا 1 11 4 دونی 8 اب آپ کو ہوگے حاصل کا کتنا ادھر بچا 3 سے اس پل یا 3 سے اتارا 37 4 9 36 4 9 کتنا 36 اب بچا کتنا آپ کو ہوگے سر 1 بچا اور 1 بچتے ہی اتار لیا 0 تو 4 دونی 8 اب 5 یعنی 439.25 لیکن دیان رکھنا 1 0 بھی ہے 40 کا بھاگ لگانا تھا تو ہم نے ابھی تک آنسور نکالا 439.10 یا 2 5 نکالا ہے اب دیکھنا 1 0 بھی نیچے ہے تو یہاں سے پوئنٹ ادھر کھ سکے 42.925 اپنا کریکٹ آنسور ہو جائے گا 42.925 کے جی اپنا کرینٹ آنسور ہو جائے گا یہ آنسور ہوگا آپ کا C اوپسن C کو لو کرو سر C کو لو کرو ساباز بیٹے C بہت بڑیہ ہے سر آپ کی موچھیں بہت مست ہیں بلکل بلکل دیکھو موچھیں تو بہت ہی مست لگ رہی ہے آپ کو میری یہاں پڑھانا مست نہیں لگ رہا گیا ایک بار کمنٹ کر کے بتاؤ سمجھ میں آرہا یا نہیں آرہا موچھیں مست ہے پھیجل احمد کہہ رہا ہے سر آپ کی موچھیں تو بہت مست ہے موچھیں تو مستی ہے تو یہ بتا کہ تیرے کو سمجھ آرہا یا نہیں آرہا یہ تو یہ بتا دیکھو کیا کیا ہے سنکھیہ کو اوسط سے گڑا کر دیتے understands تو یوگ آجاتا ہے سنکھیہ کو اوسط سے گڑا کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یوگ مل جاتا ہے اور دونوں یوگ کو جوڑ کر کیونکہ ہمیں کقصہ کے سب بھی چھاتروں کا اوسط وجن چاہیے تھا تو دونوں کو گناہ کر دیا ہم نے اور وہیں سے اوسط وجن ہم نے نکال لیا نیکس کیوسن آپ کے سامنے بہت ہی جہری لاکیوسن آپ کے سامنے ہیں بہت ہی جہری لاکیوسن آپ کے سامنے یا سر روین مونڈ کہہ رہا ہے بہت مس لگ رہا ہے پڑھائی اچھا ساباس بھئی ساباس بہت مس لگ رہا ہے تو پھر دیکھنا مس ہی لگے گی آپ کو کیوں چنتہ کرتے ہو ارے ایک بار تکہ لگا کے بتاؤ دیکھے ایک بار تکہ ہی لگا دو دیکھے کتنا آنسور آتا ہے اس کا چلو میں گھڑا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تکہ کون لگاتا ہے اس کیوسن کا یا سر سمجھ آ رہا ہے فیجل احمد کہہ رہا ہے ساباس بھئی تکہ لگاؤ دیکھ دیکھو جس کا بیسیک لیر ہے اس کو کئی دیکھت نہیں آئے گی باقی لائک سے ہی رہا آپ دبا کے چلتے رہو ہے نا کل پچاس بن دیتے آ سو بن دے ہوں گے کل کاروان بڑھ کے دو سو کا ہو جائے گا دیرے دیرے بڑھتا جائے گا کاروان ہے نا سب کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ کلاس چل لیے کمانڈو اکیڈمی پر میچ کا پیپر سولیوشن چل رہا ہے وہ بھی ایس سی جیڈی کا جہری لا جہری لا نا تو یہاں سے آپ کو دیرے دیرے سنکھیاں بڑھتی جائے گی نشت رہی آپ بلکل یہ سر سمجھ آ رہا ہے سعوا 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 ہے نا دیکھو کہ گوبر ڈالنے کے ایک سائری سناتا ہوں گوبر ڈالنے کے باہنے ملنے آیا کرتی تھی گوبر ڈالنے کے باہنے ملنے آیا کرتی تھی محبت کے دشمنوں نے بیسی بیچ ڈالی محبت کے دشمنوں نے ایسی بیچ ڈالی ایسی ایک سائری 120 ٹرک حیمنت یادہو کیا دکت ہے وحیمنت یادہو جی کیا دکت ہے آپ کو چلو حیمنت یادہو جی کو اپنے گھر بیستے ہیں چلو یہ چلے گئے آپ دیکھنا حیمنت یادہو جی چلے گئے اپنے گر اور ہم کرتے ہیں اپنی پڑائی پہ روب کیونکہ یہ今日は ہے بورڈ ماس کا کس کا کون سے ماس کا بورڈ ماس کا ہے بورڈ ماس کہتا ہے کہ پہلے بریکٹ کو سول کرو اس کے بعد اوپ اس کے بعد ڈیوائیڈ ملٹیپل ایڈ اور سبسٹکشن یعنی میں اگر کہوں تو اوپ سب سے پہلے اس کے بعد بھاگ اس کے بعد گناہ اس کے بعد جوڑ اور اس کے بعد باقی ایسا سول کرو تو آپ دیکھئے گا سب سے پہلے بیانلیس میں نو کا بھاگ مت کر لینا بھئی غلط ہو جائے گا پہلے اوپ کو سول کرنا نو کو چھے سے اڑا کرنا اتنا سا سول ہو گیا ہمارا اتنا سا سول ہو گیا بیانلیس بٹے چو بنا گیا اس کے بعد اس نے کہا کہیں اوپ دے رکھا کیا نہیں دے رکھا ان کو چو سٹ بٹے اڑتہالیس بنا لینا دیان رکھنا اب دیکھنا ادھر تو لگا دینا مائنس اور ادھر لگا دینا چو سٹ بٹے میں کیا آ جائے گا اڑتہالیس باہ کرنا ہے اس کے بعد کہا کہ گناہ بھی تین سے کر دے میرے بھائی کر دے گناہ تین سے اس کے بعد میں اس نے کہا کہ پندرہ میں آٹھ کا بھاگ لگا دے میرے بھائی تو پہلے بھاگ لگانا ہے گناہ بھاگ میں کرنا ہے دیان رکھنا اور گناہ کس سے کر دینا گیارہ مائنس سترہ کیا سولیوشن نگلے گا بھئی آپ کہو گے سر مائنس چھے نگلے گا کیا نگلے گا مائنس چھے اور مائنس چھے میں بھاگ کرنا ہے سر کتنے کا نو کا سابس مائنس چھے میں بھاگ کرنا ہے نو کا اور اس کے بعد سر بریکٹ کو بند کر کے بھاگ سب ہی میں کر دینا ہے کتنے کا چودہ کا اب دیکھنا اس کا میں سولیوشن بناتا ہوں کیا کس کے پاڑے سے کٹے جائیں گے بیانلیس اور چوون کس کے پاڑے سے کٹے جائیں گے تو آپ کہو گے سر کٹ لو آپ کی جس سے اچھا ہوتی تو چلو تین سے کٹ لیتے ہیں پہلے چودہ بار اور تین سے ان کو کٹتے ہیں چارہ بار پھر آپ کہو گے سر دو سے کٹ لیتے ہیں سات بار اور دو سے کٹ لیتے ہیں نو بار میں نے کہا بھائی بلکل کہا حالانکہ چھے سے کٹ جاتی ہے اب دیکھئے گا ادھر تو سات بٹے چھے آ گیا ان کو کٹو دیکھیں سولہ چار چو سٹھ سولہ تین اڑتہالیس ارے سبس اور تین سے تین بھی کٹ گیا ٹھیک ہے یہ کٹ دیا اس کے بعد میں دیکھو سپایا کرتے ہیں کس کا اس کا اس کا جب سپایا کریں گے تھوڑا سا پینچ چھوٹا کر لیتے تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے اب دیکھنا چھے سے آدھا کیا تو کتنا آپ کہو گے سر تین چھے سے آدھا مت کرو سیدھا پاک تین تین کا لگا دو نہیں میں تین دونی چھے اور تین تین نو میں نے کہا بلکل صحیح ہے سر اب تین سے پندرہ کو کٹ دو کتنی بار پانچ بار یہ بھی صحیح ہے سر اس کے بعد میں کیا گر ہوگے دو سے آٹھ کو کٹ دو سر چار بار یہ بھی صحیح ہے اب دیکھنا اب کیا بچہ ہے ہمارے پاس میں ادھر تو سات بٹے نو بچہ ہے نیکس آپ کہو گے سر مائنس پھر پرسنو آچک یہ اپنا کوشٹک آ جائے گا اس کے بعد میں ادھر چار بچہ ہوا ہے ادھر مائنس آپ کہو گے سر پانچ بٹے چار لیکن مائنس مائنس سے گناہ ہو کر کیا بن جائے گا پلس بن جائے گا اور وہ پلس بھی کتنا پانچ بٹے چار کا پلس بھی پانچ بٹے چار کا اور اب باغ کرنا ہے اس میں چہودہ کا اب دیکھو تھوڑا سا آسان بنا لیا ہم نے اب چار اور ایک کا ایل سیم لے لو اب چار چار کو ایک سے گناہ کرو گے سولہ پلس میں پانچ کرو گے تو اکیس بٹے چار اب دیکھئے گا اس کا سولیوشن نکالیں گے نیکس پیج میں کر لی گیا اس کو نیکس پیج میں کر لیتے ہیں دیکھو سات بٹے نو مائنس کیونکہ ابھی اس میں گلتی ہونے کا چانس رہے گا سولہ پلس پانچ اکیس بٹے چار مائنس اکیس بٹے چار بھئی مائنس اکیس بٹے چار اور باجک باغ لگانا ہے کس کا چودہ کا باغ لگانا مطلب ایک بٹے چودہ کر دینا یہی تو تھا سول اکیس بٹے چار اور باغ کر دینا بھئی اب دیکھنا اس کی کیلکولیشن کرتا ہوں سات تین اکیس سات دونی چودہ اب آپ کہو گے سر ایک طرف تو سات بٹے نو بچا ہے اور دوسری طرف اوپر تو بچا ہے تین اور نیچے بچا ہے آٹ اب نو اور آٹ کا LCM لے لینا بہتر اب نو آٹ بہتر آٹ سات کتنا چھپن آٹ نو بہتر ستہئیس چھپن میں سے ستہئیس گھٹاؤگے یعنی سولہ میں سے سات گھٹانے پر نو اور یہاں سے آپ کہو گے سر چار میں سے دو گھٹاؤگے دو اپنا آنسور ہو جائے گا انتیس بٹے بہتر انتیس بٹے بہتر والے بلکل صحیح ہے جو بھی انتیس بٹے بہتر دیکھو اسے سی نے بھی ڈی اوپسن اور ہم نے بھی ڈی اوپسن انتیس بٹے بہتر ہی سولیوشن نکالا ہے سنگر نے آنسور دے دیا ڈی سر اسے سی جی ڈی ہندی کلاس کر دیتے ہیں ہاں بلکل ہندی کی کلاس بھی کروا دیں گے کیوں چنتہ کرتے ہو نیکس کیوسن دیکھنا دیکھو بھئی ہمیشہ دہاں رکھنا بورڈ ماس میں دیکھو گلتی کہاں کرتے ہو آپ لوگ گلتی آپ یہ کرتے ہو کہ ہاں بیانلیس بٹے نو کر لیتے ہو نئی پہلے بھئی نو کو چھے سی گنا کرو نو کو چھے سی گنا چوان پھر بیانلیس بٹے چوان مناؤ ایکس کیوسن آپ کے سامنے گیارہ نمبر کیوسن دیکھئے گا بلکل ساباس میرے سیروں بہت اچھا آنسور دے رہے ہو آپ لوگ اور کیوسن کو میں تھوڑا سا چھوٹا گر دیتا ہوں اس کیوسن کا آنسور دیکھتا ہوں بھئی آپ میں سے دیکھیں کون کون لگاتا ہے اس کیوسن کا مجھے امید رہے گی اس کیوسن کا آنسور آپ سب لوگ دیں گے بلکل میں بہت خوز ہوں آپ سے آج ساباس 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 دل سے لائک سیر کر رہے ہیں اپنے لاد لے تو دل سے لائک سیر آپ کے لئے میں کبھی کلاس نہیں رکھ رہے دوں گا اگر ایسا آپ پیار دکھاؤ گے تو سنڈے تک آپ کی کلاس سنڈے کو بھی آپ کی کلاس چلے گی کیوں چنتہ کرتے ہو ایسے سی جی ڈی کا ہندی کا پیپر بھی لے کے آ جاؤں گا جکے بھی تمہیں آٹھ بجے سے روز صوبے پڑھاؤں گا مجھے بتاؤ یہ ٹائم تو صحیح ہے نا آپ کا یا صوبے کر دیا جائے اس کلاس کا ٹائم اس کلاس کا ٹائم ابھی یہ والہ صحیح ہے یا صوبے کر دیا جائے بتانا بھئی پانسو تی بیس پلس پانسو تی بیس انٹو پانسو تی بیس باجک پانسو تی بیس دیکھو کتنا خطرناک کیوں سن پوچھا ہے اسے سی نے سی بتا رہے ہیں سی بتا رہے ہیں سی 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 سب لوگ سی چلو چیک کرتے ہیں دیکھو پہلے ووڈ ماس کہتا ہے بھاگ دے دو تو پان سو تے بیس میں پان سو تے بیس کا بھاگ دے دیا اب تو سر بچائی کیا پان سو تے بیس میں پان سو تے بیس زوڑنا تھا پان سو تے بیس میں پان سو تے بیس زوڑنا تھا تین تین چھے چار اور دس ایک ازار چھانلیس جو بھی سی دے رہا ہے بلکل صحیح دے رہا ہے جو بھی سی دے رہا ہے بلکل صحیح آنسور دے رہا ہے ساباس دیکھو سی کی لائن لگا دی ساباس 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 نیکس کیوسن دیکھو اب دیکھو ٹائم کراب کرنا نہیں ہے یہ تھوڑا سا اچھا کیوسن اسے سی جیڈی نے پوچھا تھا یہ تھوڑا سا اچھا کیوسن اس میں ہمیں پیج بھی پورا چاہیے اس لیے کیوسن کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا آپ کیوسن کو پہلے دھیان سے پڑھو اس کے بعد ہم آنسور کرتے ہیں آرام سے کوئی دیکت نہیں ہے آپ پڑھنے والے میں پڑھانے والا بس پڑھا کتنا ہی ہے ساباس ساباس راباس ریویو 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 صوبے صوبے میں کر دیجئے تین پیم ٹائم سر اچھا تین پیم تو دیکھو میں نے کر رکھا ہے ٹائم تین پیم تو میں نے کر رکھا ہے ابھی ٹائم آرے صوبے کر چلو صوبے ایک جکے کی کلاس لائیں گے تمہارے لیے کہ ایک نشت دنراسی پر ایکس پرسینٹ وارسک سادانبیاج کی درس تین ورسوں میں پراپت مصردن چوان سو بہتر روپے ہیں سامان راسی پر سامان سادانبیاج کی درس ساڑھے ساتھ ورسوں میں پراپت مصردن انتیس so تیس روپیا ہے تو ایکس کا مان بتاؤ دیکھو سادانبیاج میں ہمیسہ یہ کہتا ہوں کہ سادانبیاج ہر ورس کا سامان ہوتا ہے اب کیوسن کی لینگویج دیکھو کہ تین ورسوں میں تین ورسوں میں میسردن پرابط ہوتا ہے چوون سو بہتر اور ساڑھے سات ورسوں کا مطلب ہوتا ہے کہ سات پوئنٹ پانچ ورسوں میں سات پوئنٹ پانچ ورسوں میں اس کو پرابط ہوتا ہے کتنا چھہ جار نو سو تیس اب آپ کو کہ سر ورسوں کا انتر کتنے کا ساڑھے چار ورسوں کا انتر یعنی چار پوئنٹ پانچ کا انتر صحیح بتا رہا ہوں بھئی ابھی تک صحیح بتا رہا ہوں اس کے بعد کہا کہ یہاں کا انتر کتنے کا تو آپ نے کہا سر پیسوں کا انتر تو انسی تر تیس میں تر سوون بہتر گھٹانے پڑیں گے گھٹا کے دیکھ لو بھائی ادھر آٹھ بارہ میں سے سات گھٹاؤگے پانچ ادھر آپ کہوگے آٹھ میں سے چار گھٹاؤگے چار اور ادھر آپ کہوگے سر چھے میں سے پانچ گھٹا لوگے چھے میں سے پانچ گھٹے گا کیا نو میں سے ہاں بلکل گھٹے گا چھے میں سے پانچ گھٹے گا ایک 1408 روپیہ بیاج مل رہا ہے کتنے ورسوں میں آپ کہو گے سر ساڑھے چار ورسوں میں آرہ یہی تو آیا ان کا انتر کتنے کا 1408 کا اب ورس کتنے آپ کہو گے سر ساڑھے چار تو اس نے کہا ہے کہ X کا مان بتاؤ X کیا ہے در ہے بھئی X کیا ہے یہاں پر در ہے بھئی تو یہاں سے دیکھنا کہ σاڑھے چار ورسوں میں اس کو ملتا ہے 1408 روپیہ بیاج تو دیکھئے گا اب در آ جائے گی آپ کی ساڑھے چار ورسوں میں چودہ سو اٹھاؤن روپیہ ملتا ہے تو آپ کہو گے سر ایک ورس میں کتنا ملے گا تو ایک ورس میں ملے گا چودہ سو اٹھاؤن بٹے میں چار پوئنٹ پانچ اب چار پوئنٹ پانچ ورس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں پیتالیس بٹے دس اور یہاں سے پیتالیس بٹے دس لکھتے ہی ساڑھے نو یعنی نو کا آدھا ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا نو کا آدھا اب دیکھئے گا ان دونوں کی کیلکولیشن کرو گے تو ایک ورس کا سادھان بیاج یہاں سے مل جائے گا آپ کو نو ایکہ نو چودہ میں لگایا پھر نو پانچ پیتالیس نو چھ چوون اور نو دنیا اٹھارہ دیکھو ایک سو بانسٹ کو دو سے گنا کرو گے تو دو دو چار بارہ اور یہاں سے ہو جائے گا دو اور ایک تین سو چوبیس ایک سال کا بیاج تین سو چوبیس روپیہ ہو گیا اب آپ کو نکالنا ہے کہ تین سال کا بیاج کتنے سال کا نکالنا تین سال کا نکالنا تو تین سے گنا کر دو بھئی اس کو تین کو گنا کرو گے تین سو چوبیس انٹو تین کرو گے تو نو سو کتنا بہتر ہو جائے گا بھئی اٹھالیس بہتر نو سو بہتر آ گیا بھئی اب جیسے ہی نو سو بہتر آنسر آیا آپ کو بتا ہے کہ یہ مسردن ہے اس میں تین سال کا بیاج بھی جڑا ہوا ہے تو چوون سو بہتر میں سے اگر آپ پانچ ازار چار سو بہتر میں سے نو سو بہتر اگر آپ گھٹا لیتے ہو تو یہاں سے آپ کو مولدن مل جائے گا اور مولدن کتنا ملے گا جیرو سات میں سے جیرو سات چودہ میں سے نو پانچ اور ادھر چار پیتالیسو روپیا مولدن مل گیا اب آپ کہو گے کہ جب بھی سردر نکالنی ہوتی ہے ایک ستر ہی لکھوا دیتا ہوں کہ ریٹ جب بھی نکالنا ہو اوپر تو لکھتے ہیں بیاج ایک سال کا بٹے میں لکھتے ہیں مولدن اور انٹو کرتے ہیں سو اب دیکھئے گا اب آپ کی در آئے گی کہ تین سو چوبیس روپے کا بیاج مل رہا ہے تین سو چوبیس روپے کا بیاج مل رہا ہے پیتالیسو روپے پر اور انٹو کرنا ہے سو سے اب دونوں کی کیلکولیشن کر کے جیرو سے جیرو کاٹ دینا اب تین سو چوبیس میں پیتالیس کا بھاگ دے لیتے تین سو چوبیس میں جب پیتالیس کا بھاگ دیں گے تو دیکھنا 3 اکا 3 8 3 سے کٹنے پر 15 اب 108 میں آپ کو 15 کا باغ دے دینا ہے 108 میں تو 15 6 کتنا 90 15 7 105 تو 7 بار چلا گیا 105 پھر آپ کہو گے 3 بچہ 15 32 30 یعنی 7.2 آپ کی ریٹ آ جائے گی دیکھو تھوڑا سا لینٹی کیوشن جرور تھا لیکن کیوشن کا سولیوشن آپ کو اچھے سے مل گیا ہے ایک اوپسن بتا رہے ہیں سب ہی دیکھنا کہ دیکھتے ہیں ایک نمبر آیا کیا نہیں بھئی سیکنڈ اوپسن آنسر ہوگا سیکنڈ اوپسن آنسر ہوگا سات پوئنٹ دو یہاں سے کریکٹ آنسر ہوگا ایک بار دیکھو واپس بتا دیتا ہوں ہمیشہ دھیان رکھنا کی سادہ ان بیاج پرتیک ورس کا سمان ہوتا ہے یہاں سے ساڑھے چار ورس میں چودہ سو ٹاؤن روپیہ مل رہا تھا اس کے بعد میں اس نے کہا ساڑھے چار ورس میں چودہ سو ٹاؤن تو ایک ورس میں کتنا ملے گا آپ کو گئے ایک ورس میں تین سو چوبیس اب اوپر والی راسی تین ورس کا مصردن تین ورسوں میں پراپت مصردن مدب تین سال کا بیاج اور اس کے ساتھ مولدن اس کے بعد میں ہم نے تین ورس کا نکالا نو سو بہتر روپیہ ہو گیا چوون سو بہتر میں سے نو سو بہتر گٹایا پہتالی سو اب بیاج ایک ورس کا بٹے مولدن انٹو سو یہاں سے ہمیں در مل جائے گی سات پوئنٹ دو پرسنٹ نیکس کیوسن آپ کا ساباس اگلا کیوسن آپ کا یہ دو تین پاریوں میں آپ کو دیکھنے کو ملاتا سر باروی کلاس کی تیاری کرواتے ہو گیا بلکل کرواتے ہیں بھی سارے ایکجام کی تیاری کرواتے ہیں اگلا کیوسن دیکھئے گا آپ کے سامنے تیرا نمبر کیوسن ابھی پچیس کیوسن ہے ہمارے پاس میں ٹوٹل ہے نا اگلا دیکھنا ویریفائیڈ پیپر بھی آپ کو بیستاؤں کی تین سنکھائیں چار نو تیرا کے انوپات میں ہیں ان کا لگوتم سماپر تک تیبی سو چالیس ہے ہمیشہ دھیان رکھنا پہلی سنکھیا کو چار ایکس مانو دوسری کو نو ایکس تیسری کو تیرہ ایکس اس کے بعد میں کہا کہ ان کا لسیم لے کے بتاؤ تو ان کا لسیم آپ کو گے ایکس تو سب میں ہے کومن اور لسیم ہو جائے گا چار انٹو نو انٹو تیرہ اور سات میں کیا ہو جائے گا ایک ایکس بھی ہو جائے گا ایکس ہمیشہ نہیں آئے گا اور ان کا لسیم کیوسن نے تیبی سو چالیس دے رکھا ہے اس کا مدب چار انٹو نو انٹو تیرہ انٹو ایکس برابر میں تیبی سو چالیس آپ دیکھئے گا کیوسن کو سول کرتے ہیں بھئی کس کا بھاگ چلا جائے گا تیبی سو چالیس میں سب کا جائے گا دیکھنا ایکس کی ویلیو یہاں سے ملے گی چار سے چار پانچ بیس آپ کہو گے سر بچا کتنا تین چوتیس تو چار آٹھ بتیس اور چار پانچ بیس پانچ سو پچانسی ہو گیا سر اور کس کا بھاگ چلا جائے گا نو کا لگا لے بھئی نو کا بھی چلا جائے گا نو چھے چوون اور نو پانچ پیتالیس پینسٹ آ گیا سر تیرہ کا چلا جائے گا پانچ بار تو یہاں سے ایکس برابر کتنا آ گیا بھئی پانچ آ گیا ایکس کی ویلیو جیسے ہی آپ نے نکالی اس نے کہا کہ ان کا میتم سماپر تک کتنا ہوگا تو ان کا میتم سماپر تک وہی تو ہوتا ہے جو سب میں کومن ہوتا ہے یعنی اس ایکس کی ویلیو ہی تو میتم سماپر تک ہے تو یہاں سے ہمیں میتم سماپر تک پوچھ لیتا تو یہ جہادہ تر اس میں کیوسن پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بڑی سنکھیا کونسی ہوگی تو سب سے بڑی سنکھیا پوچھے تو تیرہ انٹو پانچ بتا دینا پینسٹ سب سے بڑی سنکھیا کا کیوسن پوچھا تھا اس بار اینسی ایپ کا پوچھ لیا اور مطلب تیرہ ایکس تیرہ انٹو پانچ ہو جائے گا اپنا کتنا پینسٹ آنسور ہو جائے گا ارے کروا دیں گے جی کے جی ایس بھی کروا دیں گے اگلا سب کیوسن کروائیں گے دیکھو سمیہ کاریہ کہ دو کیوسن ملیتے بھی اور کمانڈو آکیڈمی کے اپلیکیشن پر جو سمیہ کاریہ کروا رکھیں میں نے تین سو کیوسن کروا رکھیں ٹوٹل تین سو کیوسنوں میں سے دیکھ لینا آپ کتنا کتنا سول کر پاتے ہو پورے تین سو کیوسن کروا رکھیں آج گرمی بہت زیادہ ہے سیسن کو بڑی آسے لائک سیر بھی کر رہے ہو آج تھوڑی سی لائٹ چلی گئی آج لائٹ نہیں ہے گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی ساندار گرمی ہے گرمی بھی ساندار ہوتی ہے آج ساندار ہی ہے گرمی دیکھو ایک اسی کام کا دو بٹے پانچ باغ ایک اسی کام کا دو بٹے پانچ باغ اگر آپ کہو گی کتنے دن میں کرتا ہے چھ دن میں کرتا ہے تو مجھے بتاؤ کمپلیٹ ایک باغ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کہو گی سر اس دو بٹے پانچ کو ادھر لے جا کے الٹا گناہ کر دیں گے مطلب پانچ بٹے دو اب دیکھنا یہ کمپلیٹ ٹائم آ جائے گا اس کا تین بار تین انٹو پانچ کرو گی کتنا یعنی ایک کو کسی کام کو کرنے میں پندرہ دن لگتے ہیں اسی پرکار بی کو تیس پرسنٹ اب دیکھو تیس پرسنٹ کا پندہ یہیں کلیر کر لینا تیس پرسنٹ مطلب تیس بٹے سو اور تیس بٹے سو کرو گے مطلب تین بٹے دس یعنی بی ہے وہ تین بٹے دس کام کرنے میں کتنا دن کا سمعے میں کر سکتا ہے تین دن میں اب آپ کو بتا ہے آپ کو تو کمپلیٹ ایک کا چاہیے تو آپ کہو گے تین انٹو گناہ کر دو گے الٹا کر کے دس بٹے تین سے یعنی بی کسی کام کو کتنے دن میں کر سکتا ہے آپ کو ہوگے دس دن میں کر سکتا ہے اس کے بعد میں کہا کہ انہوں نے چار دن تک ایک ساتھ کام کیا گجب کا سوال ہے سیس کاریے سی اکیلا چھ دن میں پورا کیا تو بی اور سی مل کر مول کاریے کا ستر پرسنٹ بھاگ کتنے سمعے میں کر سکتے ہیں بی اور سی ستر پرسنٹ کاریے اے اے آنسور دے رہے ہیں کون سی کا دے رہے ہو بتا دوں گا رو ہی تب ہی بتا دوں گا پیس بھی اب دیکھئے گا یہاں سے اب اس کو میرے ساتھ سے سول کرتے ہیں کہ اے کو کتنا دن لگتا ہے آپ کو ہوگے اے پندرہ دن کرتا ہے اور بی کو کمپلیٹ کام کرنے میں دس دن کا سمعے لگتا ہے دونوں کا جیسے ہی ایل سیم لیا تیس ایل سیم لے لیا اس کے بعد میں ان کی کاریے سمتہ ہیں کتنی آگئی اے کی تو آگئی دو اور بی کی آگئی تین اس نے کہا کہ اے اور بی کتنے ساتھ انہوں نے چار دن تک ایک ساتھ کام کر لیا اب مجھے بتاؤ اے اور بی چار دن میں کتنا کام کر دیں گے آپ کو ہوگے سر اے اور بی اے تو ایک دن میں دو کام کرتا ہے اور بی تین کام کرتا ہے یعنی ان کی کاریے سمتہ کو جوڑ لوگے پانچ انہوں نے چار دن تک کام کیا مطلب کام کتنا ہو گیا بیس کام ہو گیا اس کے بعد میں کہا کہ سیس کاریے سی دوارہ اکیلے چھ دن میں پورا کیا جاتا ہے اب آپ کو ہوگے سر تیس کام ٹوٹل تھا تیس میں سے بیس تو انہوں نے کر لیا چار دن میں اب سیس کام کتنا بچا سیس کام بچا وہ سی کرے گا سیس سی کام کرے گا اور وہ کام بچا تیس میں سے بیس مطلب دس اور آپ کو پتا ہے اس کام کو سی کتنے دنوں میں کرتا ہے چھ دنوں میں کرتا ہے تو یہاں سے ہماری سی کی کاریے سمتہ دس بٹے چھ کرو گے تو یہاں سے ہماری پانچ بٹے تین سی کی کاریے سمتہ آ جائے گی اب آپ سے پوچھا کیا ہے آپ سے پوچھا ہے کہ بی اور سی مل کر اس کام کا ستر پرسنٹ بھاگ کتنے دن میں پورا کر دیں گے یعنی اس تیس کا ستر پرسنٹ کتنے دن میں پورا کر دیں گے اب آپ کو کہ سر سی تو پانچ بٹے تین کام کرتا ہے اور b کتنا کام کرتا ہے ایک دن میں تین کام کرتا ہے تو ان کی یہاں سے دیکھئے گا کاریہ سمتہ اگر ہم total نکالیں b پلس c کی b تو تین کام کرتا اور دوسرا والا تین بٹے پانچ کرتا اگر یہاں سے تین صحیح تین بٹے پانچ کو میں لکھوں پندرہ اور تین اٹھارہ بٹے پانچ یہ اٹھارہ بٹے پانچ ان کی کاریہ سمتہ ہے اب دیکھنا کل کام نہیں کروانا کل کام تو تیس تا 30 کا 70% کروانا چاہتا ہے 30 کا 70% کروانا چاہتا ہے مطلب 30 into 70 بٹے 100 کروانا چاہتا ہے اب دیکھئے گا 0 سے 0 cancel کر دیجئے گا 7 3 کتنا آپ کو ہوگے 21 کام سر یہ 21 کام کروانا چاہتا ہے کس سے ہے اس سے بی اور سی سے تو دیکھئے گا 21 تو کام کروانے اس کو اور 18 بٹے 5 ان کی کاریے سمتا ہے تو یہاں سے into 5 اوپر ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھئے گا 3 7 21 اور 3 6 18 یعنی ٹوٹل ان کو 35 بٹے 6 دن لگ جائیں گے 35 بٹے 6 ایک بار آنسور چیک کر لیتے ہیں کہ آنسور ہے کیا 35 بٹے 6 35 بٹے 6 تو بھئی کہیں آنسور نہیں آیا 35 بٹے 6 تو سائد کہیں نہ کہیں گلتی کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں گلتی ہو چکی ہے تو دیکھئے گا کہاں گلتی کی ہے ہم نے 15 اور 10 بی کی کاریے سمتا 3 ہو گئی اے اور بی دونوں 5 کام کرتے ہیں اے اور بی 5 کام کرتے ہیں انہوں نے 4 دن تک 7 کام کیا تو 20 کام کر لیے 30 میں سے 10 بچے 10 کو 6 دن میں پورا کیا یعنی ان کی 5 بٹے 3 کاریے سمتا لے آئے پھر بی اور سی مول کاریے کا 70% بھاگے کتنے دنوں میں پورا کریں گے تو دیکھنا دیکھیں بی کی کاریے سمتا تو 3 صحیح لی تھی اور سی کی ہے 3 بٹے 5 یہی ہوگی ارے اُلٹا لے لیا تھا یہیں دیکھو یہاں گیم چینج ہو گیا تھا ہمارا 3 نہیں تھی یہاں 5 بٹے 3 تھی اب دیکھنا 3 تھی 9 5 14 بٹے 3 آئے گی 14 بٹے کتنی آئے گی 3 آئے گی اب 14 بٹے 3 کا باگ لگانا 21 میں 14 بٹے 3 کا باگ لگانا ہے 14 بٹے 3 اوپر بیج دیتے ہیں اب دیکھنا 7 3 21 7 دونی 14 3 3 کتنا 9 9 بٹے 2 کروگے تو اس کا آ جائے گا ساڑے چار دن ساڑے چار دن اپنا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساڑے چار دن اب کی بار تو ہوگا option میں یہ رہ دیکھو سیکنڈ option میں ساڑے چار دن یہی ہمارا کریکٹ آنسر تھا بھئی ہاں ساباس بی پلس سی 14 بٹے 3 ساباس ساباس یہی تھا بھئی یہی تھا نیکس کیوسن آپ کے سامنے اگلا دیکھئے گا 5 ورس پوروے ABC کی آئیو کا انمپاد 5 4 5 7 تھا کب بھئی آپ کہو گے سر 5 ورس پوروے دے رکھا ہے 5 ورس پورو کتنا کتنا دے رکھا ہے ایک بار کیوسن کو بھی چھوٹا کر لیتے ہیں گرمی بہت ہے بھئی آج باریس ہوگی راجستان میں تو آپ کے بتاؤ دے کہ باریس ہو رہی ہے کیا آپ نے اپنے ڈسٹرک میں جہاں کے نوازی ہو اپنے گاؤں میں باریس تو ہو رہی ہے نا برابر راجستان میں تو جی جان سے برس رہی ہے بھئی باریس اس کو ہٹاتے ہیں نا اس کو ہٹا دیتے ہیں 5 ورس پورو کو ایریجر سے ہٹا دیتے ہیں اب دیکھنا بھئی اس کیوسن کو دیان سے چار سہی ایک بٹے دو سہی بتا رہا بھی اگلا دیکھنا پانچ ورس پورو اے بی سی یہاں سے دیکھنا کہ پانچ ورس پورو ہے پورو میں پانچ ورس پہلے دے رکھا ہے اے بی سی کا جو ایج کا ریسیو ہے وہ چار پانچ سات دے رکھا ہے اس کے بعد ان کی ورطمان آئیو کا یوگ 135 دے رکھا ہے مجھے بتاؤ جب آئیو ورطمان کی دے رکھی اور ریسیو پانچ ورس پہلے کا دے رکھا تو کیا آپ پانچ ورس پورو ہے آئیو کا یوگ یاد کر سکتے ہو گیا آپ کہو گے سر پانچ ورس پورو تو اے بی پانچ سال چھوٹا بی بی پانچ سال سی بی پانچ سال چھوٹا مطلب پندرہ سال کم اومبر تین کی تو 135 میں سے پندرہ گھٹالو تو پانچ سال پہلے کا یوگ آ جائے گا 120 پانچ پانچ سال چھوٹے دے اب کیوسن کہتا ہے کہ اب سے تین ورس بعد بی اور سی کے آئیو کا یوگ کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کہو گے 120 ویلیو کس کی ہے ان کا یوگ کرو سات پانچ بارہ اور چار کتنا انیس تو یہ 120 ہے وہ ویلیو کس کی ہے آپ کہو گے انیس کی ہے 120 ویلیو کس کی ہے آپ کہو گے سر انیس کی ہے اور ہمیں کس کی چاہیے ہمیں بی اور سی کی چاہیے تو بی اور سی کی کتنی ہے پانچ ورس پورو کی تو آپ کہو گے بی اور سی کی پانچ ورس پورو کی کتنی ہے بارہ ہے پانچ اور سات کتنی بارہ سے گنا کرنا ہے بھئی یہاں سے کس سے گناہ کر دینا ہے بارہ سے گناہ کر دینا ہے اب یہاں سے آ جائے گی کیا یہاں سے تو کسی بھی حال میں نہیں ملنی ہے یہ کیسا کیوسن دیا اسیسی نے اچھا کیوسن دیا ہے کیا اسیسی نے کہ پانچ ورس پورو ABC کی آیو کا نمپہ 457 ان کی ورطمان آیو کا یوگ 135 ہے اگر میں پانچ ورس پورو آیو کا یوگ لیتا ہوں پانچ ورس پورو ہے تو آپ کہو گے 120 ہو جائے گا پانچ ورس پورو پانچ پانچ سال کم ہو جائیں گے 120 جب ان کا یوگ کیا تو چار پانچ سال سے تو کتنا 12 اور چار دیکھو گلتی تو یہی کر رہے ہو نا یہ گلتی یہی کر دی تھی 120 اور ان کا یوگ کتنا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے نا 7,5,12,4,16 ہوتا ہے 19 نہیں ہوتا آج کل تھوڑی کلکولیشن میں دکھت آ رہی ہے 16 ہے نا بڑاپا قریب ہے نا اس لیے بڑاپا قریب ہے اس لیے آج کل کلکولیشن 16 ہوگا سر بلکل 16 ہوگا بھئی اب یہاں سے دیکھنا اب ہم لکا لیتے ہیں پانچ ورس پوروے ب اور سی کی اگر پانچ ورس پورو آپ کہو گے سر کتنے کے تھے 12 کے تھے تو یہ پانچ ورس پورو ب اور سی کی آیو کا یوگ آ جائے گا یہاں پر اور ہمیں تو تین ورس بعد کا پوچھا ہے تو باقی ہم جوڑ لیں گے چار چار سولہ چار سے کٹا چار تین بارہ چار سے ان کو کٹنے پر کتنا آ جائے گا آپ کہو گے چار سے کٹو گے سر تیس آ جائے گا اور تیس کو تین سے گناہ کر لوگے نبے لیکن سر نبے تو اپسن میں بھی نہیں ہے بی پلس سی نبے اپسن میں نہیں ہے لیکن میرے بھائی جو بی پلس سی نکالا ہے وہ پانچ سال پورو کا نکالا ہے آپ نے کتنے کا نکالا پانچ ورس پورو کا اب آپ اس میں اگر پانچ پانچ سال دونوں کو جڑو گے دس تو یہ تو آ جائے گا ورطمان یوگ سو کا لیکن یہ کہہ رہا ہے ورطمان کا نہیں چاہیے تین سال بعد کا چاہیے مطلب تین تین دونوں کی چھ سال اور بڑھ جائے گی تو چھ بڑھ کر یہاں سے اپنا آنسور کتنا ہو جائے گا ایک سو چھ یہاں سے کریکٹ آنسور ہوگا نہ کی نائنٹی سکس ایک سو چھ یہاں سے کریکٹ آنسور ہو جائے گا دیکھو ایک بار واپس بتا دیتا ہوں کیوسن میں کنفیوجن ہو تو واپس بتا دیتا ہوں اے بی سی تھا وہ چار پانچ سات کا تھا اس کے بعد یوگ کیا تو سولہ کہ اس نے کہا کہ پانچ ورس پورو کا ہے یہ یہ ریشیو کب کا ہے پانچ ورس پورو کا اب یوگ بھی آپ کو پانچ ورس پورو کا ہی لانا پڑے گا اور پانچ ورس پورو ہے وہ یوگ کتنا ہو گیا ایک سو پینٹیس میں سے پانچ پانچ کم ہو گئے تینوں یعنی ایک سو بیس ہو گیا اب ایک سو بیس ویلیو کس کی ہے اس سولہ کی ہے بارہ آرہا ہے بارہ سے گناہ چار تین بارہ چار چار سولہ چار سے کٹنے پر تیس تیس کو تین سے گناہ کیا یعنی بی اور سی کی آئیو کا پانچ ورس پورو یوگ کتنا آ جاتا ہے سو نبے آ جاتا ہے اب آپ کہو کہ سر ورتمان لاؤ تو ورتمان لانے کے لیے دونوں میں بی بی پانچ ورس بڑھا ہوگا اور سی بی پانچ ورس یعنی دس جوڑنا پڑے گا اب یہ ورتمان آئیو کا لیکن کیوسن کہہ رہا ہے اس کے بھی تین سال بعد اس کا مطلب اے بھی تین سال بڑھے گا بی بھی تین سال بڑھے گا یعنی دونوں چھ سال بڑھ کر ایک سو چھ یہاں پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا نائنٹی سکس کیا وہ غلط ہے بھئی یہاں پر اگلا کیوسن آپ کے سامنے اگلا کیوسن آپ کے سامنے ہے بھئی چلو اگلا کیوسن کو لگاؤ آپ تو دیکھیں نیکس کیوسن کو دیکھتے ہیں سر کلاس کتم ہونے سے پہلے میرے باروی کی پیس بتا دینا بلکل بتا دوں گا بھئی باروی کی پیس باروی کی پیس آپ کو بتا دی جائے گی باروی کونسی آرٹس سے کرو گے یا سائنس سے آرٹس سے کرو گے یا سائنس سے کرو گے ہے نا تو آپ کا کم سے کم ہے باروی کا تھوڑا سا آپ ایسے کرنا کولنگ ٹیم پہ ابھی میں جو نیچے دیکھو یہ نمبر دیکھ رہے ہیں نا نیو بیچ سٹارٹ اس میں پہلے والے نمبر پہ کول کر لینا میری بات ہو جائے گی آپ سے ابھی اور میں آپ کو ساری پیس ساری سیڈول بتا دوں گا دیکھنا بھئی یہ کورس ان کے لیے ہے یہ بیچ ان کے لیے لائیو جن کا بیسک کلیر ہے جن کا بیسک کلیر نہیں ہے وہ ایسے کیوسن کو نہیں کر پائیں گے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایک نشید دنراسی پر نو پرسنٹ وارسک بیاسر سے دو ورس کا چکروردی بیاز سنتیس سو میاسی روپے ہیں تو وہ دنراسی کتنی ہوگی اب دیکھنا اس کیوسن کا آنسور دو سال کا سیئی دے رکھا ہے دو سال کا سیئی کتنا سنتیس بیاسی دے رکھا ہے اب ہمیسہ دھیان رکھنا کہ دو سال کا سیئی کا ایک ستر میں آپ کو لکھا رہا ہوں ٹو آر ڈیسیمل آر اسکوائر اب آپ کو کہ سر یہ کیسا ستر تو آر یہاں پر در ہے اور در کتنے پرسنٹ کی نو کی تو نو کا ڈبل کرنا اٹھارا اور نو کا اسکوائر کرنا کتنا اکیانسی یعنی اٹھارا پوائنٹ اکیانسی پرسنٹیج میں آئے گا اب یہاں سے آپ کہہ دوگے اٹھارا پوائنٹ اکیانسی ویلیو سنتیس سو بیاسی کی ہے اب دیکھنا کیوسن بڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے سنتیس سو بیاسی ویلیو ہے اٹھارا پوائنٹ آٹ ایک کی اور ہمیں ویلیو چاہیے سو کی کیونکہ ہمیں چاہیے مولدن تو مولدن کو مانا جاتا ہے سو سنتیس سو بیاسی سیدھا دو بار میں کٹ جائے گا ہیٹرک لگ گئی دیکھو دو سولہ سترہ اور دو ریک تین سنتیس سو بانسٹ نہیں بیاسی اچھا کئی گلتی کر رہے ہو گیا سنتیس سو بیاسی اٹھارا سو اکیانسی میں کئی گلتی کیے گیا نو دنیا اٹھارا بن جانا چاہیے ہوئی کام تو نو نو اکیانسی سنتیس سو بیاسی چلو اٹھارا سو اکیانسی انٹو دو کرو گے تو میرے حساب سے مانسٹ آرہا اس میں تو مہیاسی تو آئے گا نہیں تو پھر یہاں پر میرے حساب سے دیکھو ایک بار سنتیس سو بانسٹ ہی ہوگا یہاں پر سنتیس سو بانسٹ کر کے دیکھو 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 کہ ایک بار سول ہو جاتا ہے گا آپ کو گے سر سنتیس سو بانسٹ سے تو دو بار میں آپ نے سیدھا کٹ دیا ان کو اور بالکل دیکھو دو بار کٹنے پر پچھے پانچ جیرو جڑ کر یہی آنسر ہو جائے گا دیکھو سیدھا پرینسپل نکال لیا آپ نے بیس ہزار روپیا کتنا نکال لیا بیس ہزار نکال لیا اور یہ پرینسپل آ گیا بس کیوسن میں تھوڑا سا کریکشن کر لینا سہتی سو بیانسی کی جگہ ہے سہتی سو بانسٹ کر لینا بی اوپسن والے ایک کیوسن میں ٹائم دیں گے تو کیسے کام چلے گا سر جی ہاں بلکل صحیح کا آپ نے ایک کیوسن میں ٹائم دیں گے تو کیسے دیکھو یہ تو کلیر ہے نا سو کی چاہیے نیکس کیوسن آپ کے سامنے اب دیکھو یہ بہت اچھا کیوسن آپ سے پوچھا تھا کہ ایک تربج کی بجائیں اکیس پہتیس اور اٹھائیس سینٹی میٹر ہے تو اس کی انتیورت کی ترجیہ بتاؤ اور انتیورت کی ترجیہ نکالنے کے لیے اب آپ کہو گے سر اتنا ٹائم کہاں سے لے کے آئے انتیورت کی ترجیہ تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ دی گئی بجائیں ایک سمکون تربج کی سب کو دیکھو سات سے ڈیوائیڈ کر لینا تو سات سے ڈیوائیڈ کرو گے تو تین سات سے ڈیوائیڈ کرو گے پانچ اور چار اور آپ کو پتا ہے تین چار پانچ کا ترپل ایٹ بنتا ہے سب سے بڑی بوجاتو کن ہوتی ہے ایدھر لمب ہوتا ہے اور یہ آدھار ہوتا ہے آپ نے کہا سر صحیح ہے یہ تو آپ نے بتا دیا لیکن نیکس کیسے کریں گے ہم لوگ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لمب کا اسکوائر کن کے اسکوائر لمب کا اسکوائر اور آدھار کا اسکوائر برابر ہونا چاہیے کس کے کن کے اسکوائر اسکا مطلب یہ ایک سمکون تربج ہے اور سمکون تربج میں انتیورت کی ترجہ گیاد کرنے کا سادارن سا ستر ہوتا ہے a پلس b مائنس c بٹے دو اب آپ کہو گے سر a کتنا ہے b کون کا c c کو ماننا ہے سب سے بڑی ویلیو کن کو اور 21 پلس 28 کرو گے پہلا تو 21 دوسرا 28 اور c سب سے بڑا مان ہے 35 اور بٹے میں کرو گے دو اب یہاں سے دیکھئے گا کہ جب بٹے میں دو کیا تو یہاں ہو گیا 8 اور ایک 9 اور 4 ان پچاس میں سے 35 بٹے دو کرو گے تو 14 بٹے دو اور 14 بٹے دو ہمارا آنسور کریکٹ ہو جائے گا ساتھ جہادہ تر آپ سے اگر کیوسن پوچھے گا انتیورت ترجہ کا اگر تین بجائیں دے رکھی ہے مطلب وہ ایک سمکون تربجی ہے تین بجائیں دے رکھی وہ ایک سمکون تربجی ہوگا میرے بھائی تو آگے سے ایسے کیوسن کا ایک سمکون تربج کی اگر آپ کو پرو کرنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یہی سے پتا چل جائے گا 21, 35, 28 سب میں دیکھو ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3, یہاں 5 اور یہاں پر کتنا 4 اور آپ کو بتا ہے 3, 4, 5 کا ایک 888 بنتا ہے next question آپ کے سامنے یہ question بہت اچھا question دیا SSC والوں نے ایسا question دیا جو آج تک کتابوں میں کہیں پہ بھی نہیں دیا ہے کہیں پہ بھی کتابوں میں ایسا کیوسن نہیں لکھا گیا ہے ویسا کیوسن SSC جیڈی نے دیا ہے دیکھئے گا بلکل سنکھیا ونی رہ رہی ہے سر پیس بتاؤنا بتا دیں گے بھائی پیس روین مونڈ گہرا ہے سر پیس بتاؤنا دیکھو سیسن کو لائک سیر کرتے رہو تمہیں ایک دکاندار کے پاس کچھ کھلونے ہیں دو تیائی کھلونوں کو 35% لاب پر اب آپ کہو گے دو بٹے تین کھلونوں کو تین میں سے دو کھلونوں کو تو 35% لاب پر بیجتا ہے اور ایک تیائی کھلون سیس کتنا بچا تین میں سے جب دو آ گیا تو آپ کہو گے سر سیس بچا ایک یعنی ایک تیائی کو وہ ہانی پر بیجتا ہے دس پرسنٹ کی دس پرسنٹ کا لوس اور اس میں 35% کا پروپٹ یعنی ٹوٹل اگر تین وستو ہے تو تین کا دو بٹے تین تین کا کتنا تین میں سے دو وستووں کو 35 میں اور تین میں سے ایک وستو کو دس پرسنٹ ہانی پر بیجتا ہے آگے سے دیان رکھنا کہ نیچے والی ویلیو تین ہے تو مان لو کہ ٹوٹل کھلونے میرے تین سو ہے ٹوٹل کھلونے کتنے تین سو اور آپ کہو گے سر تین سو کھلونوں کو اس نے تین سو روپے میں خریدا ہوگا تین سو کھلونوں کو تین سو روپے میں ہی اس نے خریدا ہوگا اس کا مطلب آپ کہو گے سر کیا کہنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تین سو کھلونوں کو تین پارٹ میں بتالو پہلے اور دوسرے پارٹ کو سو سو کو تو بیجتا ہے 35% لاب مطلب ایسے مان لو کہ سو کھلونے انہوں نے 35% لاب مطلب 135 میں بیچ دیا دوسرے سو بھی اس نے کیا کیا 35 لاب میں مطلب 135 میں بیچ دیا اور تیسرا سو ہے اس نے کتنے میں بیچ دیا مہتر نبے روپے میں ہی بیچ دیا تو تین سو کھلونے اس نے خرید لیے تے دیکھو 300 روپے میں اور بیچ دیئے 300 کے 300 کھلو نے کتنے روپے میں آپ یہاں سے کہو گے 270 اور 90 کتنا ہو جائے گا 360 سر کتنا ہو گیا 360 میں بیچ دیا اب مجھے بتاؤ 300 میں خرید کر 360 میں بیچو گے مطلب لاب کتنے کا 60 کا کس پر بھائی آپ کہو گے سر 300 روپے پر اور انٹو میں کتنا کر دوگے 100 کر دوگے تو یہاں سے دیکھئے گا کتنا 0 سے 0 60 میں 3 کا باگ کرو گے تو 20% اپنا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 20% اپنا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساباس میرے لادلوں 20% والے ہیں دیکھنا سرو سے بتا دیتا ہوں کہ 300 کھلو نے 300 روپے میں خریتا ہے مان لیا کہ 3 میں سے 2 کھلو کو 35 35 لاب پر ہے کہ وہ 2 تیہی پر 35% کا لاب مطلب 200 کا 35% نہ نکال کر میں نے 100 کو دے دیا 135 پھر 100 کو دے دیا 135 135 میں کیوں کیونکہ 100 کو 100 میں تو خریدہ ہے اور 35 کا لاب کر رہا ہے مطلب 135 میں اور یہی سے ہمارا آنسر ہو گیا 20% اگلا کیوسن آپ کے سامنے اب یہ کیوسن آپ کے لئے چیلنجنگ ہے اس کیوسن کو اسے سی نے ڈیلیٹ کر دیا تھا کمنٹ میں بوکس کرنا کہ کمنٹ بوکس میں لکھنا کہ اس کا آنسر کتنا ہوگا ان میں سے ایک بھی آنسر نہیں ہوگا اسے سی جیڈی نے اس کیوسن کو کیوں ڈیلیٹ کیا کمنٹ بوکس میں دیکھتا ہوں کہ کون لکھتا ہے کل اس کا ہی وہی ہوگا کل کا سپاہی وہی ہوگا کل کا سپاہی جو اس کا نام لکھے گا کمنٹ بوکس میں کہ سر اس ریجن سے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اب ڈیلر صاحب آگے ڈیلر صاحب سے کر لیتے ہیں ڈیلنگ ڈیلر صاحب سے کیا کر لیتے ہیں ڈیلنگ کر لیتے ہیں بھئی 20 نمبر کیوسن آگے دیکھو جو دیکھ رہے تھے وہ جو سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں آج بھی اور جو جاگ رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں سر یہ کلاس کتنی بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو بھئی کلاس تو ہوتی ہے یہ کتنی بجے سے تین بجے سے ایک ڈیلر 4% آنی پر ایک وستو کو بیچا اگر 120 روپے عدیق میں بیچا ہوتا تو اسے 8% کا لاب ہوتا دیکھو پہلے تو کیوسن کے ساتھ انیائی مت کرو سر کیوسن کے ساتھ کیا مت کرو انیائی مت کرو کیوں کیونکہ کیوسن تیرچھا لٹکا ہوا ہے تو پہلے کیوسن کو کرنا سیدھا تھوڑا سا کرنا اس کو چھوٹا اور اس کے بعد بیچ دینا ادھر والے کونے میں اب کیونکہ ہمیں آنسور کرنا اس کا 4% آنی پر ایک وستو کو بیچا اس نے 120 ادھیک میں بیچا ہوتا تو 8% کا لاب ہوتا تو 11% کا لاب پرابت کرنے کے لئے اس وستو کو کس روپے میں بیچنا پڑے گا وہ آپ سے پوچھا جا رہے ہیں اب دیکھئے گا کس ڈیلر نے مان لیا سو روپے میں اس کو کھریدا اور بیچ دیا 96 میں پھر اس نے کہا کہ اگر 120 ادھیک میں بیچتا تو اس کو 8 کا لاب ہوتا یعنی 120 میں ادھیک بیچتا تو کتنے کا لاب ہوتا اور 11% کا لاب کمانے کے لئے اسے کتنے میں بیچنا پڑے گا 11 میں سہر میں آپ لوگوں کا پاس جانا چاہتا ہوں دیکھو اچھا کیوں سن ہے کہ 4% ہانی پر ایک وستو کو بیچا 120 ادھیک میں بیچتا تو 8% کا لاب ہو جاتا ارے یہ کہتا ہے کہ 120 میں زیادہ میں بیچتا تو مجھے لاب کتنے کا ہو جاتا 8% کا مطلب 96 کی جو ہانی ہو رہی تھی وہ لاب میں بدل جاتی مطلب 8% کا لاب ہو جاتا یعنی یعنی کہنے کا مطلب 4% کا لوس بدل جا رہا ہے کس میں 8% کے پروپٹ میں بدلتا جا رہا ہے 8% آپ کو کہ سر ایک جگہ لہانی ایک جگہ لاب آپ نے ہی تو کہا تھا جوڑ دینا اور یہی 12% کی ویلیو کیوں سن نے 120 دے رکھی ہے 12% 120 دے رکھی ہے اب کیوں سن کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو 11% کا لاب چاہیے تو آپ کہہ دینا کہ 120 ویلیو کس کی ہے 12 کی ہے 120 ویلیو 12 کی ہے اور ہمیں 11 کا لاب چاہیے مطلب 100 روپے میں تو بیچنے پر کوئی لاب نہیں ہوگا اس پر 11 کا لاب مطلب 111 میں بیچنا پڑے گا اور اس کو آپ 111 سے گناہ کر دینا جب آپ اس کو 111 سے گناہ کر دوگے تو دیکھو کتنا آ جائے گا 12 سے 12 ایک بار 10 اور یہاں سے 10 کو 11 سے گناہ کروگے تو 1110 اپنا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 1110 اپنا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور یہی آنسر آپ لوگ دے رہے ہوں گے کیونکہ 96 میں اور 108 کا انتر کتنے کا 12 کا انتر ہو جاتا ہے اور کیوں سن نے کہا 12 کا نہیں 120 کا ہو جاتا ہے یعنی 120 ہے value کس کی 12 کی اور ہمیں ایک بار کے لیے چاہیے کس کی 100 کی تو یہاں تو ایسے نکال لینا اب 1000 پہ بھی 11 کا لاب مطلب وہ 1110 روپے میں اس کو بیچنا چاہتا ہے 1110 روپے میں وہ وستو کو بیچنا پڑے گا اس کو ساباس ویساباس 1110 میں بیچنا پڑے گا دیان رکھنا next quson آپ کے سامنے ارے گجب کا quson ہے نا train کا ایسا quson جو آج تک کسی بھی کتاب میں نہیں دیا کسی نے جو ہمارا practice aid آئے گا اس میں اس type quson add کیے جائیں گے کیونکہ ایسا quson آج تک کسی بھی book میں نہیں دیا ہوا ہے جو ایک بہت ہی اچھا quson ہے جو ایک بہت ہی اچھا quson ایسا quson آج تک کسی کتاب میں نہیں دیا ہوا ہے آپ نشت رہیے گا کہ ماں تیرے پسی نے گی ہر بوند کو موتی سے نہیں ہے بات تو آجاؤ تم لوگ ایسے کروں کہ دو اسطانوں سے دو ٹرینیں چلتی ہے ادھر سے اور ادھر سے پہلی ٹرین اے بندو سے چلنا پرارمب کرتی ہے 60 کلومیٹر پرتی گھنٹا اور دوسری بی بندو سے 50 کلومیٹر پرتی گھنٹا دونوں ایک دوسرے کی طرف گمن کر رہی ہے ان کے ملنے سے پہلے تک تیج چال والی ٹرین نے دیمی چال والی ٹرین سے 110 کلومیٹر کی ادھر دوری تکی ہے اب دیکھئے گا 110 کلومیٹر کی دوری ادھر دوری تکی ہے انہوں نے تو اب آپ سے پوچھ رہا ہے کی بی کے بیچ اے اور اسطان اے اور اسطان ب کے بیچ کی دوری کتنی تھی اے اور ب کے بیچ کی دوری کتنی تھی آپ کہو گے سر یہ 60 کی سپیڈ سے یہ 50 کی سپیڈ سے ٹرین اے پرتی گھنٹا 10 کلومیٹر زیادہ چلتی ہے 10 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ اس کی زیادہ ہے تو اس نے 110 کلومیٹر ٹرین اے پہلی والی ٹرین نے 110 کلومیٹر زیادہ دوری تھی کی ہے اس کا مطبع 10 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے کرتا ہے تو یہاں سے ہمارا آنسور کتنا آپ کہو گے سر 11 گھنٹے تک اس نے یاترہ کی کتنے گھنٹے تک کی ہے 11 گھنٹے تک اس نے یاترہ کی سابس 11 گھنٹے تک اس نے یاترہ کی بلکل ایک بار مونڈ اس کیوسن کو چیک کر لیں گے 1210 آئے گا یا 1110 آئے گا ہے نا اس میں کہیں گلتی تو نہیں کر رہے 4% کی ہانی بدل رہی ہے 8% کے لاب میں یعنی 12% کی ویلیو 120 ہو جائے گی تو یہاں سے ہمیں چاہیے کیا 11% کا لاب چیہی 100 سے یہی بنے گا 1110 ہی آنسر بنے گا چیک کر لیں گے اور اس کو تو یہاں سے دیکھئے گا 11 ہورس اب آپ کہو گے سر 11 ہورس انہوں نے ٹائم لیا ہے اب دونوں کی ہمیشہ دھیان رکھنا جب ایک ہی دیسا میں چلتی ہے تو دونوں کی ساپک سالے ایڈ ہو جاتی ہے تو دونوں کی چال آپ کہو گے کہ سر یہاں سے جو اچھا اس کا بتا رہے ہو گیا 1210 یہاں سے دیکھئے گا 60 اور 50 دونوں کے بیچ میں ہیں دیکھو بہت ہی ساندار کیوشن کہ دونوں کی چال کتنی اس نے 10 کلومیٹر زیادہ سے 110 کلومیٹر تے کی ہیں اس کا مطلب کل سمیں اس کو کتنے گھنٹے گا لگا 11 گھنٹے گا اور جیسے ہی کل سمیں اس نے 11 گھنٹے گا لگا آپ کو پتا ہے دونوں کی چالیں جب سمان دیسا میں چل رہی ہے دونوں ایک دوسرے کی اور آ رہی ہے مطلب یہ دونوں کی دونوں اس اے اور بی کی ڈسٹینس کو پار کرے گی تو 60 پلس 50 یعنی 110 کی سپیڈ سے آ رہی ہے دونوں مکس کر کے اب 110 کی سپیڈ 11 گھنٹے لگے انہیں مطلب 1210 کلومیٹر کی ڈسٹینس ان کے بیچ میں ہیں اگلا کیوشن دیکھئے گا کہ ایک وستو کو انکیت ملیے پر 20% چھوٹ کے بعد 120 میں بیچا جاتا ہے اب آپ کہو گے دیکھو چھوٹ ہمیسا انکیت ملیے پر دی جاتی ہے انکیت ملیے 100 ہے تو 20 کی چھوٹ دے دے گا تو 80 میں بیچ دے گا آپ کہو گے صحیح ہے سر اسی میں اب کیوں اس نے کہا 80 میں نہیں بیچا وہی کتنے میں بیچا 120 میں بیچا یدی چھوٹ نہیں دی جاتی تو اسے 20% کا لاب ہوتا تو وستو کو کتنے میں خریداتا ارے جب چھوٹ نہیں دے گا ڈسکاؤنٹ کتنی دی ہے 120 اب 120 ویلیو ہے ایک بار کے لیے اسی کے لیے اور آپ کو چاہیے انکیت ملیے 100 کی ویلیو اب انکیت ملیے 100 کی ویلیو آپ نے نکال لی یہاں سے دیکھئے گا آپ 40 سے کاٹ لیا 3 بار 40 سے 2 بار 102 سے 50 150 روپے اب کیوسن کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی لاب ہو رہا ہے اس کو 20% کا تو یہاں سے 150 اور میں نے کہا تھا ابھی ابھی کی جب ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جاتا ہے تو انکیت ملیے ہی کیا بن جاتا ہے وکرہ ملیے بن جاتا ہے اب آپ کہو گے 20% کا لاب بھی ہو رہا ہے ابھی بھی وستو پر 20% کا لاب ہو رہا ہے مطلب MP نہیں اب SP 150 ہو گیا اور 20 کا لاب ہو رہا ہے اب آپ کہو گے 150 پر 20 کا لاب مطلب 120 اور انٹو میں ہمیں 100 کا چاہیے کیونکہ CP کو کتنے کا مانتے 100 کا 0 سے 0 کا دیا 5 3 15 3 5 15 3 4 12 4 سے اس کو کا ٹنے پر 25 25 25 5 سے گنا کر 125 آنصور ہو گیا سابس کنال جی میں کچھ نہیں جانتی اچھا بھائی مت بولو یار کنال سونی بہت بڑی بہت بڑی سب سے دیکھو ڈسکاؤنٹ ہمیشہ دھیان رکھنا اس کیونکہ میں کیسے کیا بہت ساری پاریوں میں کیونکہ آیا کی 20% دیکھو MP کو 100 مانوگے اب آپ بیچو گے کتنے پر 20 کی چھوٹ دے دوگے تو 20 کی چھوٹ دے دوگے تو 80 میں بیچو گے اور میرے بھائی 120 میں بیچا اور 120 value ہو گئی 80 کی ایک بار کے لیے ہم MP نکال لیے جب MP نکال لیے into 100 کی value نکال لیے اور یہاں سے MP آگیا ہمارا کتنا 3 2 یعنی کٹنے پر 150 150 MP اب یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی discount نہیں دینا ہے جب discount نہیں دیگا تو MP کو ہی کیا بنا دیگا SP بنا دیگا مطب selling price بنا 150 روپی اب کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی اس کو لاب ہو رہا ہے 20% کا اس selling price میں بھی 20% کا لاب ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کہ نئی selling price ہے 100 plus 20 120 میں ہے اب بھی 150 value 120 کی ہے تو آپ کو 150 120 کی ہے اب آپ کو واپ 100 کی نکالنی پڑے گی اور 100 کی نکالو گے تو 125 اپنا answer ہو جائے next question دیکھے گا ایسا question بھی آپ کو کتابوں میں بڑی مشکل سے ملے گا جو آپ دیکھ کے confusion ہو جاؤ گے question کو SSE کیسے question پوچھتی دوں SSE کیسے question پوچھتی دوں آپ کے لئے بہت ہی فائدے والا question نہیں ہے کیونکہ new pattern جو question کا بن رہا ہے وہ یہی بنے گا basic تو سب نے سیکھا ہے بیس سب نے سیکھا لیکن SSE نے کچھ الگ ہی پوچھا آپ سے سر یہ instagram کیا ہوتا ہے کنال ID مانگ رہا ہے آرجو کہہ رہی ارے instagram کیا ہوتا ہے کنال ID مانگ رہا ہے اب کیا بتائیں بھئی آپ لوگوں کو instagram مجھے تو خود کو انہی چلانا آتا بھئی کیا ہوتا کیسے چلتا اس میں بیٹھ کے چلتے ہیں گیا ارے کوئی گاڑی ہے چلانے کی انسٹا بتاؤ دیکھ ایک بھار کمنٹ کر بتاؤ بھئی انسٹا کیا ہے آرجو کو بتاؤ کہ یہ انسٹا ہوتا کیا ہے کوئی بندہ بیٹھ کے جانے کی سوچ رہا ہے بھئی اس میں کجالے بھئی کلاس میں لگائے گا اچھا سر میت پڑھاتے ہیں کنال جی اچھا میت پڑھتے ہیں کنال جی بلکل ہمارے سر جی اچھا آہا انسٹا دیکھ لو انسٹا کیا ہے اب دیکھ نیوگنیس اپنی ماسی کائی 42% بوجن پر کھرچ کر دیا 18% کر دیا وحی کس پہ مکان کی کرائے پر اور دوسرا کہے گا 11% کر دیا منورنجن پر اور تیسرا آپ کوئے گا کہ 7% کس پر کر دیا پریوین پر تو ٹوٹل دیکھو کتنے کا خرچہ کر دیا دیکھ اس نے دیکھو بھئی آسیز بھائی میرے لئے سر آج سیکنڈ گلاس والے بچوں کو بھی پتا ہے ساب ساب دیکھئے گا بھائی یہاں سے میرے حساب سے دیکھنا اس میں 18% کی جگہ یہاں پر کتنا پر ناکڑا دیا 16% دیا ہوگا ایک بار دیکھنا دیکھ سب کو جوڑ کر 42 18 کی جگہ 16 کر دیکھ سائی ٹائپ میں تروٹی ہوئی ہے جہاں تک میرا ماننا ہے 0 7 اب سب کو جوڑا تو 6 2 8 9 7 16 16 16 16 16 16 17 76% 76% خرچہ کر دیا 76% خرچہ کر دیا آپ کو 100% 100 میں سے خرچہ کر دیا 76% خرچہ کر دیا اب آپ کو بچت کتنے پرسنٹ کی رہی 24% اور کیوسر نے کہا کہ کسی پریواری ساماروں کے قارن 18 1000 روپے کی خرچے کی پورتی کے لیے اس نے ساؤکار سے 12000 روپے لیے اس کا مطلب آپ سیدھا سیدھا مانوگے کہ 18000 کا کوئی اس نے پروگرام کیا تھا اس میں اس نے 12000 تو کسی سے ادار لیے تو آپ یہاں سیدھا سمجھو گے کہ اس نے 6000 روپے کی بچت کی اپنی سیلری میں سے کتنے کی بچت کی کی اس کی سیلری میں سے ماتر 6000 بچ پایا ہے چوبیس بچ چوبیس اور ہمیشہ دھیان رکھنا کہ اس کی پچیس پچیس کو اگر یہاں سے گنا کروں گا ایک ازار سے تو اپنا آنسر ہو جائے گا پچیس ہزار دیکھو بہت ہی اچھا کی سن پوچھا گیا تھا بس 16% کر لی تھوڑا سا آنکھ سر انسٹ گرام پر لائیو کلاس لیے اچھا انسٹ گرام پر بھی لیں گے بھئی لائیو کلاس لیں گے اچھا دیکھو بھئی cold coffee آئی ہے cold tea آئی ہے coffee تو کیا بولے اس کو tea بول دیتے آئی دیکھئے 100% خرچہ 26% بچہ 24% اس نے کہا 18,000 روپے کا پروگرام کیا جس میں سے 12,000 تو اس نے ادھار لیا ہے مطلب اس کے پاس 24% بچاتا اور یہاں سے دیکھ پر پتا چلا 6000 24% ہمیں انکم چاہیے تو انکم کو سو مانا جاتا ہے اور وہی سے ہمارا آنسر ہو جائے گا next question last question second last question 24% number question دیان سے پڑھئے گا ساباس 24% number question دیان سے پڑھو بھئی دیکھے آنسر آپ میں اس کا آنسر بتاؤ دیکھ ایک تربوجا کار پارک کی بجائیں 96 meter 110 meter اور 146 meter ہے اس کا ستر پل سم چتر بجا کار میدان کے ستر پل کے برابر ہے جس کا ایک وکڑ 60 سنٹ میٹر ہے تو اس کے دوسرے وکڑ کی لمبائی بتاؤ سب سے پہلے تو سم چتربوج کا ستر پل سم چتربوج کا ستر پل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے پتا ہو چھئیے تو سم چتربوج کا ستر پل ہوتا ہے ایک بٹے دو into وکڑ یعنی پہلا وکڑ into دوسرا وکڑ diagonal سے لکھ دی 1 into d2 یہ کہیں سم کون تربوج تو نہیں ہے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے آنکڑے دیئے تو سم کون تربوج ہی دیے رکھا ہوگا اور سم کون تربوج کا ستر پل کا ستر ہوتا ہے ایک بٹے دو آدھار into اونچ اگر اگر پہچان برابر میں پہلا وکن جس کا ایک وکن ساٹ کا ہے d1 کی ویلیو ساٹ اور d2 کی ہم سے پوچھئے اب دیکھئے گا ایک بٹے دو سے ایک بٹے دو کٹ لیتے ہیں پھر جیرو سے جیرو اٹھا لیتے ہیں سولہ سے چھے س چھانم اٹھا لیتے سولہ بار اور سولہ کو گیارہ سے گھڑا کرو گے تو دیکھو d2 کی ویلیو بھی ہمارے پاس میں ایک سو چھے تر آگئی d2 برابر ایک سو چھے تر ہمارا کررکٹ آنسور ہے اب دیکھو اتنی بڑی سنخیہ کو پہچان تو نہیں پاؤ گے لیکن ایسی کنڈیسن میں ایسی کنڈیسن میں دیکھو کسی بھی حالات میں اگر آپ اس کو ایک وسم بہت بج بنا کر سول کرتے تو اس میں لگانا پڑتا آپ سب کو کیونکہ آج بہت خوشی کا دن اس لئے میں کلاس لے رہا ہوں بھئی 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 خوشی میں بیٹیار آنی کی خوشی میں ریگولر آپ کی کلاس ہوگی اور فری ہوگی یوٹیوب پر کمانڈو اکیڈمی کے فین پیج کہہ رہا ہے کہ سر ویراد سر آج پاپا بن گئے بھئی بہت ہی خوشی کی بات میں تو دیکھو ادھر والے کیم سے گیارہ بجے کلاس لے جب ادھر لوٹا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ویراد سر ہسپیٹل گئے ہوئے ہے جب میں نے ان کو ترنت کول گیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ بیٹیا رانی آگئی گر میں لکس بیرانی سب کو بتا دو خوشیوں کا اور آج سام کو ساندھر والی پارٹی ہے بھئی آج سام ساندھر والی پارٹی ہے بلکل دیکھو لاز کیوسن سول کر لیتے اس کے بعد تھوڑی باتیں کرتے سیکنڈ میں بدلو اب دیکھو نہ تو 18 بٹے 5 کام آیا نہ 5 بٹے 18 کام آیا کام آیا تو ہمارا بیسک کام آیا کلومیٹر کو میٹر میں بدل لیے ایک ہزار کلومیٹر کی جگہ ایک ازار میٹر لکھ دیتا ہوں اور یہاں سے دیکھو پھر کام میں آیا کہ منٹ سیکنڈ آنس ہو جائے گا صرف کام آیا تو کیا آیا بیسک کام میں آیا اور کچھ کام میں نہیں آیا سر میں نائند میں پڑھتا ہوں میرے کو کچھ سلاح دوگے کیا سلاح دے ساگر نام ساگر دی ساہی ہے نا اب دیکھو 288 لائک تو ہو چکے ہیں پورے اب تک جس نے لائک بچا کے رکھا تھا پیپر تو میں نے پورا کروا دیا اب یہ بارہ لائک کی کمی ہے یہ بھی آپ پوری کر دیجئے گا نا اب دیکھو اب مجھے بتاؤ بلکل ہماری تو بیسک سا کلاس جنت نا کرو اب بتاؤ کس کون سا سمجھ نہیں آیا ایسا بندہ جس کوئی سلائی میں بتا دیتا ہوں جس کو سمجھ نہیں آیا ایک سلائی بتا دیتا ہوں last میں revision کا 9 اور 36 کا ترتی انو پات دوسری سنکھیا کا سکوائر گر کے پہلی بھا دی 145 سیکنڈ کیوشن دھیان سے دیکھو اگر سمجھ نہیں آیا ہو تو اس میں اچھا کیوشن تھا کہ a اور b c a c 3 مل کر 120 150 اور 200 دن میں کام کرتے ہیں تو total work 600 5 4 3 ان کی کاری سمتا اس کے بعد 3 کا یوگ کیا تو ادھر والے کا یوگ 12 ادھر اے اور c کی 3 رکھ دی تو b کی 3 ہو گئی 6 بٹے یہاں سے اب دیکھو 600 کام پورا نہیں کروانا ہے اس کا 2 بٹے 5 حصہ کروانا ہے تو 240 ہو گیا اور 240 میں جب 3 کا بھاگ دے دیا تو اپنا c آنسر ہو گیا ایک 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 6 question تھے جو ہم نے soul کی تے کہ 20 percent چھوٹ اور 25 percent اب آپ کو option سے دیکھنا تھا کہ 20 20 percent برابر 40 کے 25 percent کے کیونکہ 50 کا 20 percent 10 ہوتا ہے اور 40 25 percent 10 مطلب یہی آنسر ہو گیا ایسے ایک exam میں question کر کے آنے تھے next دیکھ next سینڈ کروں گا اور نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا کہ دونوں وستو کو 9 180 میں بیچ رہا تھا پہلی پر 8 کا لاب اور دوسری پر 15 کی ہانی یہاں سے جب ہم نے calculation کی تو پہلی وستو کا CP ہے وہ 8 1500 آگیا تھا CP پہلی کا 8500 پھر اس نے کہا کہ 9100 value 85 کی ہے اور ہمیں 100 کی چاہیے تو 10800 دونوں کو جب جوڑا تو یہاں سے 19300 یہاں پر 18360 دونوں سے ڈسکس نگلا کی 940 روپے کی ہانی ہو گئی ہے next دیکھ ڈ اور کوئی کیوشن میں ڈاؤٹ آپ کو ایسا کوئی یہی کیوشن دیکھو ایک ایک بار واپس دیکھ لینا کسی میں بھی کوئی کنفیوزن ہو تو یہ بھی اچھا کیوشن تھا آپ یہ بھی اچھے کیوشن دیکھو گنا بھاگ کرنے والے تے board mask کا دیان رکھنا بھئی exam میں board mask کا دیان رکھنا 9 into 64 اور 42 44 کرنا ورنہ calculation کچھ اور ہی آ جائے گی یہ تو الکا کیوشن تھا یہ اچھا کیوشن پوچھا تھا بہت کیوشن تھا پورا board بڑھنا پڑھا آگے بھی answer یہ اچھا کیوشن تھا یہ کیوشن ہر exam میں پوچھا جاتا ہے یہ کیوشن ہر exam کا common کیوشن ہے آپ کیا ننیاد میں تو گوانا مت موقع میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں میں نے basic اتنا اچھے سے پڑھا رکھا ہے اتنے اچھے آپ کو concept بتا رکھے ہیں جو کہتے ssgd والے کیوشن میں apply ہوتے اور ان کیوشن کو بھی میں آرام سے ایک کیوشن کو سول کرواؤ گا سر ssgd میں average نہیں آتا 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 آج تو دو کیوشن ملیتے ایک نہیں دو کیوشن ملیتے اگر آپ کہتے ہو کہ سر اتنے روپے نہیں ہے ہمیں تو میت ریجن ہی پڑھ نہیں ہے تو 300 گن 50 روپے میں میت ریجن ریجن لائیو کورس کے نام لیکن ssgd والے سارے کیوشن اس میں نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اس میں صرف آپ بیس کلیر ہوگا میت اچھا ہو جائے گا ہندی کی کلاس روی مون کب سے آ جائے گی ہندی کی کلاس بہت جلدی آ جائے گی دیکھنا بہت ہی جلدی ہندی کی کلاس ایک جی کے کی کلاس سمباؤ نہ رہے گی اگر سر لے کر نہیں آئیں گے تو میں اس کلاس کو لے کے آؤں گا اور صبح 8 بجے آپ کے لئے رو جانا صبح ہمیشہ یاد رکھ رکھ ماں تیرے پسینے کی ہر بوند کو موتی سے جمگ ہوں گا ماں تو سپنے بڑے دیکھنا پورا کر میں دیکھ لاؤں گا 300 کا target بھی پورا ہو گیا اور اپنا time بھی پورا ہو گیا ایک گھنٹہ لیا ہے دیکھو صحیح سر آپ بہت اچھا mathematics کروانتے ہیں بلکل دیکھو application پہ تو میں نے اور ہی بڑیا یہ تو youtube ہے اپنا تو یہاں پر دیکھو بیسک ہر ایک ایک چیز بتائی نہیں جا سکتی لیکن application پر ضرور اگر آپ سارٹ من دیو ابھی روجہ نا آپ لائیو class ملے گی روج مونیز کمار پھر تُو یہاں کیا کر رہا بیکار class میں آرے مونیز کمار یہاں پر کیا کر رہا چل تُو اپنے گھر ٹھیک ہے بھئی سبھی کو رام رام جے ہند دیکھو راؤل کہہ رہا ہے صرف بہت competition ہے دیکھو بھئی competition تو ہے لیکن ہم جوب چھوڑ تھوڑی سکتے ہم تیاری چھوڑ دیں گے کیا competition آرڈ ہو جائے گا ہم government job کی تیاری بھی چھوڑ دیں گے کیا نہیں چھوڑ دیں گے آپ پرسنٹ سیدھا بتاتے گی بیس پرسنٹ ہوتا ہے ایک بٹے پانچ اب جس کا basic week ہے سر نے ایک بٹے پانچ کہاں سے لکھا اور جس کا اچھا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر اب سبی کو جے ہند جے بارت